بسم اللہ الرحمن الرحیم امت مسلمہ کے تحذیبی جمعود اور زوال کے پیریٹ کے ہم سٹیڈی کر رہے تھے جو 1258-1947 کا پیریٹ ہے ہجری کلینڈر میں دیکھیں تو 656-1367 کا پیریٹ ہے جس کے ہم سٹیڈی کر رہے تھے اور ٹاپک ہم نے یہی بنایا تھا یورپ اور عالم اسلام کا تقابلی مطالعہ اس ہسٹری کے اندر کیا سچویشن تھی لیکن پچھلے لیکچر جو ایک خاصا طویل لیکچر ہوا تو اس میں ہم عالم اسلام پہ ہی مارا فوکس رہا اور یورپ پہ ہماری بات نہیں ہوئی لیکن اب اس لیکچر میں ہم یورپ سے سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک بار وہ بیگراؤنڈ آ جائے کہ ایک علم و فکر کی ریکاوری ہوئی تھی کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ 1258 میں تو عالم اسلام کا بڑے حصے میں جہاں زیادہ علمی مرکز تھا جو وہ پورا تباہ ہو گیا تھا لیبارٹریز لائبریریز اور سکولرز وہ سب بڑی تعداد میں ان کو تو منگولوں نے قتل کر دیا تھا جو بچ گئے تھے تو ان کو جگہ پھر ملی تھی ایک تو ایجپٹ میں اور دوسری جگہ انڈیا میں تو وہ سیٹل ہوئے تھے لیکن ان کے پاس اب بکس نہیں تھی کہ بکس جیسا کہ پچھلے لیکچر میں آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 90% تو تو وہ تباہ ہو گئی تھی 10% چلو کسی طرح بچا کے اپنی ریڈیوں میں کسی طرح لے کے آگئے تو بس وہ ہی بچا تھا تو جو بچ گیا تو اس پہ ابھی پہلا سٹیپ ہوا تھا انسائیکلوپیڈیا کا دور کے جس میں دوبارہ ہم وہ جو پہلے بہلے علوم تھے تو ان سب کو کم از کم ہم ایک بار پھر ریکارڈ تو کر لیں نا سامنے تو آ جائے ڈیٹا میں تو پھر یہ 1258 to 1495 کا پیریڈ تھا لیکن جب وہ انہوں نے جو اہم بکس جتنی ان کو لگیں انہوں نے کر لیں تو اب سٹیپ آیا شروع ہواشی اور تلخیص کا دور جو 1495 to 17 37 کا پیریڈ تھا یعنی اس میں کیا تھا کہ جو بکس جو ٹیکس بکس جتنی بنائی نہیں ہیں تو ان کی شرعہ کی جائے اس کی ایک ایکسپلینیشن کر دیں ایکسپلینیشن کی پھر اس کے بعد ہواشی میں اور تلخیص یہ ہوا کہ جن جن سکولرز نے اس میں جو جو کمنٹس لکھے تھے جو بھی تھا وہ بھی آ جائے اس پہ بھی بکس پھر بنا لیں مسلمانوں نے پھر تلخیص بھی کی کہ ایکسپلینیشن کے ساتھ ساتھ پھر اب اس کو سمرائز بھی کرے تو سمری بھی انہوں نے کی تو یہ پیریڈ یہی زیادہ چل رہا تھا پھر اب 1737 سے وہ پیریڈ شروع ہوا جو آج تک موجود ہے فکری بیداری کا دور کہ ہمیں اپنی جو ایشو تھا جو ڈیزاسٹر تھا اس پہ اب شعور آنا شروع ہوا تو اب یہی پہلا یہی سوال آیا ذہن میں کہ یہ آیا کہ ہمارا زوال کیوں آیا تو اس میں کچھ سکولرز نے جواب یہ دیا تھا کہ ہم قرآن و سنت سے دور ہو گئے اس لئے واپس آ جائے اس کے لئے جو بڑی شخصیات سامنے آئی ہیں اس میں ہندیا کے اندر شاہ علی اللہ صاحب ہے جو 1762 میں فوت ہوئے ہیں اسی طرح عرب ممالک میں جو آج کل سعودی عرب ہے تو اس میں محمد بن عبدالوہاب نجدی صاحب کی انہوں نے یہ پورا اس پہ بہت پڑھایا وہ 1792 میں فوت ہوئے ہیں انہوں نے یہی کیا کہ ہم قرآن اور سنت سے دور ہو گئے تو ہمیں دوبارہ قرآن اور سنت کی طرف آنا چاہیے واپس انہوں نے بھی یہ کیا اسی طرح لیبیا میں سید محمد علی السنوسی صاحب وہ 1859 میں فوت ہوئے ہیں انہوں نے وہاں پہ لیبیا میں کیا تو یہی سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اور ممالک میں بھی اسی طرح سے سکولرز تھے جو لوگوں کو یہ شعور کی طرف لے جا رہے تھے کہ ابھی مسلمانوں ہم لوگوں کے زوال اس وجہ سے ہوئے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے قرآن کو چھوڑ دیا سنت کو چھوڑ دیا تو یہ معاملہ تھا اچھا اب اس میں آپ یہ دیکھئے کہ ایک ایک اگزمپل شاہ علی اللہ صاحب نے پہلا ایک بڑا سٹیپ یہ کیا تھا انہوں نے کہ قرآن مجید کا ترجمہ کیا یہ پہلے آدمی تھے انڈیا میں جنہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا ورنہ عربی میں تھا اور عربی کو اسپیشلی انڈیا کے اندر بھول چکے تھے چانت لوگوں کو بس عربی آتی تھی مجورٹی کو نہیں آتی تھی تو مجورٹی پھر قرآن پاک کا بس کام صرف اتنا رہ گیا کہ بس جناب ہم اسی طرح پڑھ پڑھ کے تو ایک تلاوت کر کر کہ ہم یہ کریں کہ ہمارے جو بزرگ ہیں ان کی مغفرت کی کام کریں تو بس وہی کر رہے ہوتے تھے یعنی قرآن کا اصل جو اللہ تعالیٰ کا میسیج ہے اس کو سمجھنے کی وہ پھر بہت مجورٹی نے اس کو چھوڑ دیا تھا اور سنت وہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک عمل کر کے لوگوں کو دکھایا تھا اس پر کسی حد تک عمل کرتے تھے کچھ نہیں بھی کرتے تھے اور پھر بہت خاص طور پر ایتکس پر ہم لوگ دور ہو گئے تھے تو یہ ایک 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 زیمپل ہے اس طرح محمد بن عبدالوحاب صاحب نے عرب میں بہت یہ دعوت اس طرح سے پھیلائی تھی اسی طرح سنوسی صاحب نے لیبیا میں بہت کی تھی کچھ اور انڈونیشیا میں بھی ایسے سکولرز مل جائیں گے کچھ اور ممالک میں بھی مل جائیں گے وہاں پہ بھی یہ کوشش کرتے رہے اچھا دوسرا جواب یہ تھا یہ سوال تو ہمارا یہی تھا نا کہ ہمارے زوال کے وجہ کیا ہے تو جواب یہ تھا کہ ہم عسکر ہی کمزور ہو گئے ہمیں چاہیے کہ اٹھیں اور جہاد کریں اب اس میں سپیشل ہم پھر انڈیا سے شروع کرتے ہیں کہ انڈیا میں شاہ ولیاللہ صاحب بھی کے بیٹے تھے شاہ عبدالعزیز صاحب 1823 میں وہ فوت ہوئے تو انہوں نے یہ بقاعدہ جو جو بھی سٹوڈنٹس تھے ان کے اور جہاں جہاں تک بھی تھا میسج انہوں نے پہنچایا کہ ہمیں یہ جہاد کرنا چاہیے تو جہاد کے لیے جو مین ایک ملٹری انہوں نے تیار کر لی تھی اس کے ہیٹ تھے سید احمد بریلوی صاحب اور اسی طرح شاہ اسماعیل صاحب بھی تھے وہ بھی ایک مین آدمی تھے کہ جو شاہ ولیاللہ کے پوتے تھے تو ان حضرات نے اچھا اب ان کو یہ کچھ آئیڈیا اتنا نہیں آیا کہ اب ہمارے لیے تو مین ٹارگٹ ہونا چاہیے انگلینڈ انگریزوں کا کہ بھی وہ اب آکے وہ فتح کر رہے ہیں ابھی انہوں نے آدھا انڈیا تو فتح کر چکے تھے تو ان پہ کریں لیکن انہیں فوکس یہ ہوا کہ نہیں ہمیں ضرورت پنجاب سے سٹارٹ کرنا اچھا پنجاب میں اس وقت سکھوں کی حکومت ہو چکی تھی اچھا ان حضرات کا بھی یہ تھا کہ پہلے وہ بھی بڑی سٹرگل کرتے رہتے کہ بھی کسی طرح ان کی حکومت بنے بنی نہیں تھی لیکن اراؤن سیونٹین نائنٹی نائن میں پھر آکے پنجاب میں ان کی حکومت بنے تھی اور پنجاب کے ساتھ پختونخواہ کا بھی بڑا حصہ ان کے اندر آگے آتا تو اب یہ سید احمد بریلوی صاحب اور شاہ اسماعیل صاحب نے یہی کوشش کی اور ان کو یہ امید تھی کہ اسپیشلی قبائلی علاقے میں ان کی دعوت زیادہ پھیل جائے گی اور وہ اس لیے گئے لیکن اس پہ بھی کافی پھر ہوا یہ کہ انہی کی جو پارٹی میں بہت سے اختلافات بھی ہوتے رہے اور وہ طرح معاملہ لیکن ایڈ دا ہینڈ پھر ہوا یہ کہ ان کی ایک بہت زبردست قسم کی جنگ جو ہے وہ سیخ حکومت کے ساتھ ہوئی تھی رنجید سنگھ تو خرفوت ہو چکے تھے تو اب اگلی نسل کی انہی بلکہ رنجید سنگھ ابھی زندہ تھے اور انہی کی وہ ملٹری کے ساتھ بالا کوٹ میں شاندار قسم کی وہ جنگ ہوئی تھی جس میں سید احمد بریلوی صاحب بھی اور شاہ اسماعیل صاحب بھی وہ جانبہ ہوئے تھے تو یہ ایٹین تھرٹی ون کا واقعہ ہے اچھا اس کے بعد پھر بقاعدہ پھر ہم ایک بقاعدہ اس طرح سے عسکری طور پہ ہم دوبارہ کریں اور وہ تو پھر کوشش پھر بھی ہوتی رہی لیکن وہ اتنی زیادہ نہیں چل سکی اچھا ترکی میں وہ سلطنت عثمانیہ بھی باقی تھی اور وہی خلیفہ کہہ راتے تھے تو لیکن ان کے مسلسل جنگ جو ہے چلتی رہی تھی ریشیا میں تو اب فرسٹ ورلڈ وار ہو گئی نائٹین فورٹین میں اور اس وقت سروے اسپیشلی ریشیا انگلینڈ اور فرانس کے ساتھ ترکی نے جنگ کی اور اس کے لیے ان کو یہی ہوا ٹارگٹ کہ چلو ٹھیک ہے یہ جرمن جو ہے نہ ہوا ہمیں مان رہے ہیں کہ ہماری حکومت کو وہ رکھیں گے تو انہوں نے ان کی مدد کی تھی تو ہوا یہ کہ اس جنگ میں ولیکن یہ جنگ میں بھی شکست ہوئی تو پھر انگریزوں نے اور فرانس نے مل کے یہ تیہ کیا کہ وہ اس سلطنت عثمانیہ کو مکمل ختم کر دینا چاہیے تو یہ پھر نائٹین ٹوئنٹی فور میں انہوں نے کر دیا تھا پڑ چکے ہیں اس کی سٹڈی اچھا اسی طرح ایک اور ہیریاز میں بھی اور ممالک میں بھی یہ معاملہ چلتا رہا اور اس اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ ہوا سلسلہ کہ یہ ایک ہم کریں اس میں ایک 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 زیمپل ہے جیسے انڈونیشیا میں جاوہ تحریک جو ہے یہ سکسٹین تھرٹین میں ہی بنی تھی سکسٹین فورٹی ون تک انہوں نے وہاں پہ بھی یورپ یورپیانز جنہوں نے انڈونیشیا کے حصے میں وہ کر لی تھی تو ان کے ساتھ ہوئی تھی جنگ لیکن وہ بھی کامیاب نیویز کو جاوہ تحریک کہتے ہیں اچھا اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں ایک ہی ایک اگزیمپل تھی جو ہم نے کی ایک اب تیسرا ہمارے زوال کے ایک وجہ یہ تھی کہ ہمیں علم کی کمی ہے ہمیں قدیم اور جدید علم کی ضرورت ہے یعنی صرف یہ ہی نہیں کہ ہم قدیم علوم کو تو چلو ہم نے ریکاوری کر لی اس کی لیکن قدیم جو جدید علوم ہے وہ ہمیں کچھ پتا نہیں تو اس کو اب وہ چاہ رہے تھے کہ اس کو چلو ہم کسی طرح دولپ کر لیں تو اس کے لیے دو تحریکیں پیدا ہوں اب یہ انڈیای سے ہم پھر سٹارٹ کرتے ہیں سر سید احمد خان صاحب جائے تو یہ ایٹین نائنٹی سکس میں گفوت ہوئے ہیں اور انہوں نے کافی ٹھیک ٹھاک قسم کی ایک یہ کوشش کی اور اس کے لیے پھر یہ ہوا کہ انہوں نے علیگرڑ میں ایک کالج بنایا پھر کالج اس کے بعد یہ نیٹ وک کرتے کرتے انہوں نے بہت سے سکولز بھی پورے پاکستان اور انڈیا کے اندر جو آج کل پاکستان انڈیا اس وقت تو یہ پورا انڈیا تھا تو اس میں انہوں نے یہ کیا سلسلہ اچھا پھر اس کے بعد پھر اگلا سٹپ اور لوگوں نے بھی یہی کوشش کی کہ ہمیں جدید علم حاصل کرنا چاہیے تو اس کے تھے مولوی چراغ الدین صاحب مولوی چراغ علی صاحب اور جسٹس امیر علی صاحب جسٹس امیر علی صاحب تو یہ وہاں تھا کہ خود گورنمنٹ جو انگریزوں کی حکومت بن گئی ہوئی تھی اٹین پورے انڈیا میں تو انہوں نے بقاعدہ ان کو ایک جج بھی بنایا تھا اور وہ انگلیش بہت تفصیل سے سیکھے تھے تو انہوں نے امیر علی صاحب نے بہت تفصیل سے پھر انگلیش میں انگریزوں کو پوری ڈیٹیل سے بتایا کہ مسلمانوں کے علوم کیا ہیں اور اس کی کیا ڈیٹیل ہیں پھر اس کے بعد شبلی نمانی صاحب جو نائیٹین فیفٹین میں ہوئے ہیں پھر ابو کلام آزاد صاحب وہ تو نائیٹین فیفٹی ایٹ میں فوت ہوئے ہیں پھر علامہ اقبال بھی ہیں جو نائیٹین تھرٹی نائم میں وہ فوت ہوئے ہیں تو یہ شخصیتیں ہیں جنہوں نے ایک سٹرگل کی کہ ہمیں قدیم اور جدید دونوں علوم کو اضافہ کریں اسی طرح ایجپٹ کی بھی ایک ایجیمپل ہم دیکھ لیں وہاں پہ سید جمالالدین جمالالدین افغانی صاحب جو افغانستان سے پہلے انڈیا تشریف لائے تھے پھر ترکی میں اور پھر ایجپٹ میں سیٹل ہوئے اور انہوں نے دعوت وہاں پہ پھیلا نہیں لیکن کہ بھی ہمیں قدیم اور جدید دونوں علوم کی ضرورت ہے اس کی موٹیویٹ کرتے رہو اس کے لئے انہوں نے رسالہ بنایا تھا اور اس کے پھر پھر اس کے بعد مفتی محمد عبدالعو صاحب تھے پھر رشید رضا صاحب تھے تو ان سب نے کوشش کی یہ ایک ایجیمپل ہے کہ مسلمانوں نے پھر بھی کوشش کی کہ ہمیں قدیم علوم چلو ہم نے ریکاوری کر لی ہے لیکن جدید علوم کی ہمیں ضرورت ہے اس کی تو اس کے لئے یہ سلسلہ چلا تو اب اس پہ ہم زیادہ اچھا ہے کہ ہم پوری ڈیٹیل کے ساتھ ایک یہ سٹیڈی کر لیں کہ ایکچولی اس میں کیا چیز اس کی سٹیڈیجی رہی ہے اور اس کا پھر ریزلٹ کیا ہے اس کے لئے سید عبدالعو مہدودی صاحب نے اپنی کتاب تجدید واحیاء دین کے اندر پوری ڈیٹیل سے انہوں نے انیلیسیس کیا ہے اچھا آپ انیلیسیس میں اپنا نہیں کرتا مہدودی صاحب اپنا کرتا ہوں مہدودی صاحب این اسی ٹائم کے کہ وہ نائنٹین ہنڈر تھری میں پیدا ہوئے اور پھر نائنٹین سیونٹی نائن میں فوت ہوئے تو اس پیریڈ میں انہوں نے ایکچول پوری سیچویشن دیکھی تھی تو اس لئے انہوں نے ایک تجلیہ کیا تو بہرحال آپ اختلاف کر سکتے ہیں کر لیجئے پیشک اس میں تو کہ ایک سیچویشن مسلمانوں نے جو کی ہے تو اس ہسٹری پہ اس سٹرگل کی ڈیٹیل وہ بیان کرتے ہیں تو فرماتے ہیں معاصر تاریخ کے اس سرسری خاکہ پر نظر ڈالتنے سے بہ آسانی سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ ہمارے ہاں تو چند اشخاص ہی پیدا ہوئے تھے مگر وہاں یورپ میں قومیں کی قومیں جاگ اٹھی تھی انہیں اب یہ کیا بات آئیے ذرا ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں یہاں صرف ایک جہت میں تھوڑا سا کام ہوا اور وہاں جہت میں ہزاروں گناہ زیادہ کام کر ڈالا گیا بلکہ کوئی شعبہ زندگی ایسا نہ تھا جس میں تیز رفتار پیش قدمی نہ کی گئی ہو یہاں شاہ ولی اللہ صاحب اور ان کی اولاد کے چند کتابیں خاص خاص علوم پر لکھیں جو ایک نہائیت محدود ہلکے تک پہنچ کر رہ گئی اور وہاں یورپ میں لائبریریوں کی لائبریریوں ہر علم و فن پر تیار ہوئیں جو تمام دنیا پر چھا گئیں اور آخر کار دماغوں اور ذہنتیوں ذہنیتوں پر قابض ہو گئیں یہاں فلسفہ اخلاقیات اجتماعیات سیاسیات اور معاشیات وغیرہ علوم پر طرح نوکی بات بات چیت محض ابتدائی اور سرسری حد تکی رہی جس پر آگے کچھ کام نہ ہوا اور وہاں اس دوران ان مسائل پر پورے پورے نظام فکر مرتب ہوئے جنہوں نے دنیا کا نقشہ بدل دیا یہاں علوم طبیعہ اور قوائے مادیا یعنی یہ material sciences جو آپ کی physics کے mystery biology مگر ہیں اس کا علم وہی راہ جو 500 سال پہلے تھا اور وہاں یعنی یورپ میں اس میدان میں اتنی ترقی ہوئی اور اس ترقی کی بدولت اہل مغرب کی طاقت اتنی بڑھ گئی کہ ان کے مقابلے میں پرانے آلات اور وسائل کے زور سے کامیاب ہونا قطن محال تھا تو یہ ایک actually انہوں نے situation بتائی چھا پھر اب اس میں تھوڑا سا وہ اختلاف بھی کرتے ہیں اب وہ بیان کرتے ہیں کہ حیرت تو یہ کہ شاہ ولیاللہ صاحب جو ان کے زمانے میں انگریز بنگال پر چھا گئے تھے اور الہاباد تک ان کا اقتدار پہنچ گیا گوگل میپ سب دیکھئے تو الہاباد جو ہے وہ انڈیا کے درمیان تک اگر آپ دلی سے کلکتہ تک جا رہے ہوں تو درمیان میں آتا ہے الہاباد تو یہاں تک انگریزوں کے حکومت آگئی تھی اور الہاباد تک ان کا اقتدار پہنچ گیا تھا مگر انہوں نے اس نئی اُبھرنے والی طاقت کا کوئی نوٹ نہ لیا شابدالعزیز صاحب جو 1823 سیئی میں فوت ہوئے تو ان کے زمانے میں دلی کا بادشاہ انگریزوں کا پینشن خوار ہو چکا تھا اور قریب قریب سارے ہی ہندوستان پر انگریزوں کی پنجے جم چکے تھے مگر ان کے ذہن میں بھی یہ سوال قیدہ نہ ہوا کہ آخر کیا چیز اس قوم کو اس طرح بڑھا رہی ہے اور اس نئی طاقت کے پیچھے اسباب طاقت کیا ہیں یعنی اصل یہ انیلیسس جو کرنا چاہیئے تھا تو وہ نہیں ہوا پھر کیا ہوا کہ سید احمد بریلوی صاحب اور شاہ اسماعیل شہید جو عملاً اسلامی انقلاب برپا کرنے کے لئے اٹھے تھے انہوں نے سارے انتظامات کیے مگر اتنا نہ کیا کہ اہل نظر علماء کا ایک وفد یورپ بھیجتے اور یہ تحقیق کراتے کہ یہ قوم جو طوفان کی طرح چھاتی چلی جا رہی ہے اور نئے آلات نئے وسائل نئے طریقوں اور نئے علوم وفنون سے کام لے رہی ہے تو اس کی اتنی قوت اور اتنی ترقی کا کیا راز ہے اس کے گھر میں کس نویت کے عدارات یعنی کون سے انسٹیٹیوشن قائم ہیں جس کے علوم کس قسم کے ہیں اس کے تمدن کی اس چیزوں پر ہے اور اس کے مقابلے میں ہمارے پاس کسی کی کمی ہیں تب آپ یہ دیکھئے کہ مہدوزی صاحب نے جو سیچویشن یہ بیان کی تو نائنٹین تھرٹی ون تک کی انہوں نے سیچویشن بتائی یہ تات لیکن اس وقت تک مسلمان نے ریسرچ نے کی اور انہوں نے جان بوجھ کہ شاہ ولی اللہ صاحب اور ان کی شاگیرد اور وہی زیادہ اہل علم لوگ تھے ورنہ اتنے کچھ زیادہ نہیں باقی اور مزید رہ گئے تھے تو یہ ایک سیچویشن بن گئی تھی تو بہرحال انہوں نے یہ چیک نہیں کیا کہ یورپ میں کیا ایسی ایمپروومنٹ آئی ہے جس ان کی ایسی طاقت کیوں آئی تو یہ نہیں کیا اس کے بعد تو چلیں پھر کافی عرصے بعد جا کے کچھ آ گیا سلسلہ لیکن اچھا ہے کہ اب ہم اس وقت یورپ کی پوری ہسٹری کو بھی پڑھ لیں ایک بار اس کے لئے ہمیں ضرورت نہیں ان کے بادشاہوں کی اور ان کی کہانیوں کے بس سمپل ہم یہ دیکھ لیں کہ علمی اعتبار سے کیا سیچویشن تھی یہ دیکھیں آپ کے سامنے اب میپ آ رہا ہے یورپ اور عالم اسلام کے ساتھ کمپیریٹیو کیا سیچویشن تھی سٹارٹ ہم کرتے بیفور 11.50 کے دمانے 11.50 یہ اس وی کلنڈر میں وہ ٹائم تھا یہ وہ تھا کہ جب عالم اسلام یعنی مسلمان جسو مانے کی سپر پاور تھے یعنی اس وقت مسلمانوں کی ابھی وہی حیثیت تھی کہ جیسی آج کل امریکہ کی تو وہ تھی اور یورپ کی کیا حالت تھے تو دیکھئے پہلے ہم عالم اسلام کو دیکھتے کہ دنیا کے سب سے یہ بہت اسٹیبلش تھی یہ حالت تھی بہت مضبوط تھی لیکن ایک نیگٹیو ایفیکٹ بھی تھا مسلمانوں کے ہاں کہ مسلم ریاستیں اور فرقوں میں جنگیں ہو رہی تھی یہ سلسلہ بن گیا تھا دوسرا ازادی اور انسانی حقوق کا اصول یہ خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتا غلط حرکت کرے کوئی فراڈ یا کوئی کسی کے ساتھ کرے تو اس کو حکومت سزا دے تو یہ حکومت اس پہ عمل ابھی تک کرتی آئی تھی لیکن پھر بھی کسی حب تک انہوں نے انحراف کر لیا تھا مثال کے طور پر آپ یہ دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا کہ حکومت یا آپ کو ملجل کر جب کام کر تو سورہ شورہ میں کہ بھی آپ نے ملجل کر ڈسین لینے مراد یہ مشورے کے ساتھ آپ نے ڈسین لینے تو لیکن ہوا یہ کہ اس میں ہمارے انحراف ہوا اور یہ صحابہ اکرام رضی عنہ کے زمانے میں تو نہیں بنی تھی لیکن اس میں بھی امرو مشورہ بینوں پہ عمل چلتا تھا بنو امیہ کی اکمت میں پھر بنو آباس میں بھی کسی حد تک چلتا رہا لیکن پھر آکے رک گیا کہ الگ الگ بادشاہیں لوگوں نے بنالی تھی تو تب یہ ایک ڈیزاسٹر آ گیا تھا اچھ اسی کمی تھی جاہلیت اور قبائل کی آپس میں جنگیں چل رہی ہوتی تھی اور کیتھولک اور اورتھوڈاکس پھر کے یہ دونوں بڑے بن چکے تھے اس زمانے میں ان میں آپس میں لڑائی جگڑے چل رہے تھے تو یورپ کی بھی حالت ویسی تھی سیم جیسی آج کل ہمارے ہاں تو سیم کوری کی لیکن اس سے پہلے پھر دوبارہ عالم اسلام پہ آتے ہیں اب ہم 1150 to 200 سی کا پیریڈ ہے یعنی مسلمانوں میں شام اور فلسین میں اہل یورپ کا عملہ ہوا عرضی کامیابی ہوئی ان کو لیکن مسلمانوں نے پھر حتمی فتح کر لی تھی پھر دوبارہ یورپین واپس چلے گئے تھے یعنی یورپ کیا تھا محض قبائلی علاقہ تھا اور ان کو وہاں کے جو مذہبی سکولرز ہیں یا مذہبی لیڈرز ہیں انہوں نے ان کو کہہ دیا تھا کہ یہ جہاد تمہیں کرنا لازمی ہے تاکہ تم یہ فلسطین کو اپنے اس میں آؤ تاکہ تم وہاں پہ جا کے پہن جاؤ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رئے میں تو اسی کے لیے وہ آئے تھے تھوڑے سے کامیاب بھی ہوئے لیکن اس کے بعد پھر ناکام ہو گئے اور چلے گئے دوسری طرف ہم آئیے یورپ میں یعنی یورپ بلکل وہی بادشاہت اور ساتھ لوگوں میں علم نہیں تھا یعنی ایک بار انہوں نے یہ سوچا کہ چلو بھی ہم یہ پورے آریے کو بھی فتح کر لیں چل کہ ہم فرانس کو اور جرمن کو بھی کر لیں فتح تو ان کے سکولرز نے کہا اس کے لئے آپ اتنی افرٹ کریں گے تو وہاں پہ آبادی بھی بہت کم ہے وہاں پہ اور وہ بلکل جنگلوں کی طرح رہ رہے ہیں اور وہی ان کا کلچر اور نہ ہی وہاں پہ ایسی کوئی اگری کلچر بھی نہیں ہو رہی تو وہاں آپ کو کریں گے بھی تو اتنی افورٹ سے کیا فائدہ تو یہ بادشاہ کو سمجھ آگئی کہ ٹھیک ہے بھئی تو وہ نہیں گئے یہ یعنی فرانس کی یہ ایسی ہی تھی اس زمان ہے لیکن اب یہ 1152 1200 کے پیڑیٹ کو ہم دیکھتے ہیں کہ اب یہ تبدیلی آئی انگلینڈ میں جگیرداری نظام کا قاتمہ ہوا یعنی اب جہاں جہاں اگری کلچر جتنا چل رہا تھا تو جگیرداری چل رہی تھی انگلینڈ میں اس کو ختم کیا اور انہوں نے اکسفورڈ یونیورسٹی کا قیام کیا یہ غالباً 1185 میں انہوں نے کیا تو ایک ایجوکیشن کا سلسلہ شروع اور عربی سے لاتینی زبان میں کتب کے ترجمہ کی تحریک ہوئی یہ پورے یورپ میں ہوئی کہ انہوں نے جو عربی یعنی جو پہلے اب فلسطین سے وہ مسلمانوں سے جو کتابیں لے کے جا چکے تھے تو اس کا ترجمہ کر رہے تھے اور اس کو پھر دیٹیل سے کرتے 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 آتے آتے سیچویشن یہ ہو گئی کہ جناب اب وہ امپروومنٹ کی سیچویشن آئی اچھا پھر اب یہ دیکھئے یعنی اس سے پہلے کیا تھا عرب کے اندر یورپ کے اندر کچھ زیادہ علم نہیں تھا صرف بس چرچ کے کچھ لوگ ہی پڑھتے لکھتے تھے ورنہ یورپ کی حالت یہ تھی کہ عام آدمی بالکل جس کو اب اردو میں کہتے بالکل جاہل تھے اور جیسے ہی ان کو چرچ کی طرف سے اگر ایک پورا اعلان آیا کہ پوپ نے آرڈر دیا کہ چلو بھی آؤ یا جنگ کرو تو اٹھ کے چل پڑتے تھے یعنی تقلید کی جو ابھی اپنے پچھلے لیکچر میں بات ہوئی تھی مسلمانوں میں تو سیم یورپ میں بھی یہی تھا لیکن پورے معاملات کو تو انگلینڈ میں ختم ہوا پورے یورپ میں تو نہیں ہوا لیکن چلو ریکووری کا ایک پہلا سٹیپ آیا لیکن سب سے بڑا یہ ہوا کہ عربی سے انہوں نے جب لاتینی زبان میں اور لاتینی جو اٹلی کی تھی اور اٹلی سے پھر انہوں نے ٹرانسلیٹ کر کے اور یورپ کی زبانوں میں کیا تو تب علم آنا شروع ہوا اب آگے آئیے 1200 to 1250 کے پیریٹ میں عالم اسلام میں تباہی آ رہی تھی جب عالم اسلام کے مشرقی حصے میں منگولوں کے ہاتھوں تباہی ہو گئی تھی ہندوستان میں بارال مسلم حکومت بن گئی تھی اور انہوں نے ریکووری اس طرح کر لی تھی سیکیورٹی کے لحاظ سے کہ منگولوں نے مغل لوگ جب آئے تو ان کو انڈیا میں آنے نہیں دیا بہت ہاتھ تک آئے تو وہ اٹک تک آئے اٹک سے پھر واپس چلے گئے لیکن جو مجورٹی ممالک جو بہت developed تھے اسپیشلی تاجکستان ازبکستان ایران ایراک سیریہ سب تباہ ہو گئے یہ اسپیشلی اچھا اس کے ساتھ اب دیکھئے یورپ میں کیا ہوا کہ وہاں پہ میگنا کارٹا پر ایک دستخط ہوئی تھی اب یہ کیا تھا اور جنگوری طرح حکومت کی طرف پہلا قدم تھا ساتھ ساتھ بارود بھی ایجاد ہو گیا تھا ان کے اور اس کا جنگی سنتوں میں استعمال بھی ہونے لگا تھا اور سائنسی طریقہ تحقیق کی دریافت بھی ہو گئی تھی کہ سائنس کیسے کرنا ہے کیسے سیکھنا ہے یعنی اصل میں وہ فلسفہ سے ہی ابھی تک وہ سیکھ رہے تھے لیکن اب ان کو سائنس کا طریقہ بھی آیا جو آج کل کا موڈرن طریقہ ہے اب یہ مگنا کارٹا کیا تھا اس کو ہم انگلیش میں پڑھ لیتے ہیں جس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کیا چیز تھی مگنا کارٹا which means the great charter is one of the most important documents in history as it established the principle that everyone is subject to the law even the king and guarantees the rights of individuals the right to justice and the right to a fair trial king john یکے جو بادشاہ تھے john انہوں نے اس طرح فرانس کے بھی بادشاہ انہوں نے سائن کیا تھا یہ 1215 میں یہ انہوں نے agreement کیا تھا یعنی اس کے آپ الفاظ کو اگر دیکھئے تو سیم آپ کو نظر آئے گا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے جو حکم دیا تھا عمر شورہ بین ام کا تو این اس پہ عمل کرنے لگ گئے تھے یورپ والے کیسے ہو گیا تو ایکچولی یہی ارشادات اللہ تعالیٰ کے وہی تورات میں تھے جس کو انہوں نے اگنور کر دیا تھا اس پہ عمل نہیں کر رہے تھے لیکن اب ان کو خیال آیا کہ کریں یعنی دیکھئے اس کے لئے جو امپورٹنٹ الفاظ ہیں وہ کیا ہیں کہ اصول کیا بنا کہ ہر آدمی قانون کے اندر رہیں گے اس میں کیا بات ہوئی اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ بادشاہ کی اگزمشن ہوتی تھی بادشاہ جو کہہ دے بس وہی قانون بن جاتا تھا تو لوگوں کا پھر کہ اب جناب یہ ہوگا اور پھر یہ بتا دیا کہ بادشاہ کو اس قانون کے مطابق عمل کرنا ہوگا اور اب ہوا یہ کہ ایک لاؤ کے تحت بادشاہ بھی سرندر کرنے لگا دوسری طرف یہ ہوا معاملہ یہ بھی گارنٹی دی کہ ہر انسان کو اس کا حق ہر ایک کو اس کا حق ملے گا عدل کا حق ہر ایک دیا جائے گا اس کا حق جتنا ان کا بنتا ہے اور بھر آسان اور سادہ طریقے سے یہ چیک بھی کیا جائے گا اور اس میں بادشاہ کو بھی چیک کیا جائے گا ان کے وزیروں کو بھی چیک کیا جائے گا ان کی ملٹری کو بھی چیک کیا جائے گا تاکہ پتہ چلے کہ غلط ہی کہاں ہو رہی اس کو ٹھیک کر اب اگر اپنے رسول اللہ اور صحابہ اکرام کی ہسٹری پڑھ چکے تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہی حصول تھا جس پہ رسول اللہ بھی عمل کرتے تھے اور صحابہ اکرام پہ بھی یہی کرتے تھے یعنی آپ کو یاد ہوگا کہ وہ واقعات جیسے مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ وآلہ جس وقت وہ لائن ٹھیک کر رہے تھے صحابہ اکرام کے ایک صحابی انہوں نے وہ دنڈا جو ہے ان کے پیٹ میں ہلکا سا لگ گیا تو انہوں نے بڑھا اس میں کہا جناب مجھے تو اس تکلیف ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ نے اپنی چادر پھر اٹھا دی فرمایا کہ آپ کا حق ہے آپ کر لیں آپ میرے ساتھ یہ دوبارہ میرے ساتھ ہی معاملہ کرلیں آپ تب وہ صحابی تو بڑی محبت سے انہوں نے یہی کہا تھا تو جب رسول اللہ یہ حالت تو رسول اللہ صلی اللہ پھر جب دنیاوی معاملات کے جب دی سیئن لیتے تھے تو سب صحابہ کو اکٹھا کر کے اور ملجل کے دی سیئن لیتے تھے اور بعض وقت تو یہ بھی ہوا کہ جو تیہ کیا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ جہاد کرنے کے لئے جنگ اہد کے یہی سوچا تھا کہ ہم شہر کے اندر رہ کے ہم سیکیورٹی کرتے ہیں تو لیکن جو اب نئے ایمان لائے تھے انہوں نے کہا نئے ہم تو آگے چل کے جہاد کرنا چاہتے ہیں اور یہی چاہتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مان لیا تھا صحابہ کرام رضی علیہ وسلم کے زمانے تک بھی یہی رہا اس کے بعد پہ رائشتہ آجتہ ہمارے آہوے اچھا یورپ تو اس کی اگینسٹی تھے کہ وہ پہلے تورات چھوڑ چکے تھے حضرت عیسیٰ علیہ وسلم نے جو جو ایتکس سکھائے گئے تھے اس کو بھول گئے ہوئے تھے تو اب انہوں نے یہی اصول اپلائی کرنے شروع کی اب آئیے ٹول ففٹی ٹھرٹین انڈر کے پیریڈ میں عالم اسلام پہ آتے ہیں عالم اسلام کی مشرقی اور وسطی حصے کے منگولوں کے ہتھوں مکمل تباہی ہو گئی اور پھر بڑے پیمانے پر ہندوستان اور مصر میں مسلم علماء کی ہجرت ہوئی اب وہ ہجرت کر کے آپ ایجپٹ میں اور انڈیا میں آئے لیکن بکس کا بہت کم حصہ ہی وہ لے کے آسکے تو یہ پرابلم آئی تھی جس میں علمی اعتبار سے ہم پھر کمزور ہونے لگے دوسری طرف آئیے انگلینڈ میں جمہوریت کا قیام آ گیا تھا یعنی ایک پارلیمنٹ کے ذریعے مل جل کے ہم رہم شورہ بینوں پہ عمل کرے انہوں نے شروع کر دیا تھا ہمارے تو باتشاہت ہی آئے چلتی رہی وہیں کہ تھانس ایکیونس صاحب اٹلی کے ایک سکالر نے ان کی کتاب ہے ساما تھیولوجی کا اب یہ ان کی زبان میں ہو سکتا میں نے غلط کا تو بارحل اٹلین زبان میں دیکھ لیجئے تو انہوں نے پوری کتاب لکھی جس میں انہوں نے قطرپن کا خاتمہ کرنے کی پوری دعوت انہوں نے اپنی بکے ذریعے حیلا دی یعنی یہ تھا کہ انسان ذہنی طور پر آزاد ہونا چاہیے نفسیاتی غلامی تھی ابھی تک یورپ کہ وہ جیسے پوپ نے جو فرمایا بس ویر سے اسی طرح عمل کرنا ہے اچھا ان کے ہیے جو دو فرقے بھی بن گئے تھے کیتولک تو ان کے پوپ الگ تھے اورتوڈاکس کے الگ تھے پوپ تو وہ اسی طرح تقلید کے مطابق کی عمل کر رہے ہوتے تھے تو لیکن اب یہ وہاں پہ دیکھئے یہ ٹویل ففٹی آن ورڈ سے یہ بھی ایک ظاہر ایک کتاب اگر آئی تو ایک کتاب سے تو سب نے نہیں ماننا لیکن آہستہ آہستہ اگلی نسلوں میں اس کا اثر آنے لگا اوکے جیب ہم آگے چلتے اب دیکھئے کہ یہ تو اس زمانے میں یورپ ایک تبدیلی ہے اچھا مسلمانوں میں دیزاسٹر ہو گیا تھا چلو منگولوں کا اس سے بکس کا نقصان ہوا سکولرز بڑی تعداد میں شہید ہوئے اور جو بچے تو چلو دو ملکوں میں ان کو جگہ مل گئی انڈیا میں اور ایجپٹ میں اب آئیے آگے چلتے ہیں 1300 to 1350 میں ہم آتے ہیں اب یورپ میں سلطنت عثمانیہ کا قیام ہوا تھا یعنی ایک بڑی حکومت تو چلو ترکی میں بن گئی اسی طرح انڈیا میں سلطین دلی کی عروج بھی چلتا رہا اب سوفی سلسلوں کا بڑے تمانے پر فروغ ہوا یعنی اب ہوا یہ تھا کہ مسلمانوں کے آئی کہ یہ سیچویوشن ہوئی تھی کہ ایک پورے ڈیزاسٹر کی حالت ہوئی تھی ایک ٹراما کی حیثیت تھی تو اس میں پھر ان کو یہ ایک زیادہ آیا زوگزا کے تصوف اس سے پہلے چل رہا تھا اور اس کی پوری اسٹری پڑھ چکے ہیں نہیں پڑی تو وہ سن لیجیے وہی لیکچرز میں تو اس میں آگئے تھے لیکن اب یہ ہوا کہ اب یہ بات ہم زیادہ فوکس کر رہے ہیں انڈیا اور ایجپٹ میں کہ یہاں پہ سوفی سلسلے سوفی پھر ہندووں میں بھی بہر مسلموں میں بہت پھیلتا رہا اور وہ سلسلہ چلتا رہا ایک ڈیزاسٹر اور ہوا یہ اسپیشلی فلسطین کے ارئے میں ہوا سیاہ تاؤون جسے کہتے ہیں اس کے ہاتھوں مچھرک کے وسطہ میں بڑی تباہی ہوئی تھی بہت سے لوگ فوت ہوئے تھے انہوں نے اپنے سفر نامے میں پوری سیچویشن لکھے کہ یہ ہو گئی تھی دوسری طرف یورپ کو دیکھئے وہاں کیا تھا انلائٹنمنٹ ان رنیسا کی تحریک آئی تھی یہ انلائٹنمنٹ کیا تھی کہ اپنی روشنی ہم حاصل کریں اپنے ذہن کو اور رنیسا دیئی تھی تاکہ اپنا نفسیاتی غلامی قتم اس کے لئے یہ تحریک شروع ہوئی تھی اچھا یہ جو ڈیزاسٹر جس کو بلیک ڈیتھ کہتے ہیں تاؤون کا تو یہ فلسطین میں تک ہی نہیں تھا بلکہ پورے یورپ میں بھی تھا اور وہاں پہ بھی بڑی لوگ وہاں پہ بھی یورپ میں بھی فوت ہوئے عظیم قہد بھی وہاں پہ اسی ٹائم میں ہوا اور بہت بڑی تباہیاں ہوئیں یورپ میں بھی یعنی یہ اللہ نے یہ نہیں کیا کہ صرف عالم اسلام کوئی ٹارگٹ کیا یورپ کے بھی بڑی تعداد وہاں پہ بھی یہ ہوا تھا پھر ریکووری ہوئی 1350 to 1314 100 منگول تھے یعنی چنگیز خان کے اولاد سے تھے لیکن تیمور نے عالم اسلام کے مشرقی حصے پہ بہت ایک بار پھر تباہ کیا تھا اس وقت تو آکے انہوں نے پورے پاکستان انڈیا کا جو ایریا اس کو بھی اور پھر ترکی میں بھی جا ایران میں بھی جا کے بڑی تباہی کی تھی اچھا تباہی اگر تم نے فتح کر لیا تو سنبھال سنبھال بھی خود چلے گا اسے تو یہ اس ایریا میں یہ مسئلہ رہا لیکن اب یہ 1350 to 1400 کے زمانے میں یورپ میں کیا ہوا آرٹ اور لٹریچر میں بہت کام ہوا عربی سے ترجمہ کی گئی یہ کیا تھا کہ عربی سے جو جو بکس ان کو ملی انہوں نے ٹرانسلیٹ کر لیا تھا اپنی اٹیلین میں لیکن اب اس کا ترجمہ ہونے لگا اور آ کے پورے یورپ میں پھیلنے لگا تمام علوم کے مطالعے پر غیر معمولی کام ہوا یعنی اچھا اب یہ یہ نہیں ہوا بکس لکھ ٹرانسلیٹ ہو گئیں بات ختم نہیں بلکہ اگلی نسلوں نے ان کو پڑھا دائجسٹ کیا اور پھر ان کو پڑھنے کا شوق بھی آیا اور یہ ایسا آیا کہ بہت سارے سکولرز وہاں پہ پیدا ہونے شروع ہے اس کے بعد آئی ہے 1400 to 1450 کے دمانے میں آتے اب مسلمانوں میں سلطنت عثمانیہ کی توسی ہو گئی اور ترکی میں پڑھ چکے سلطنت عثمانیہ تو اتنے عروج پہ آگئی تھی کہ اب آکے انہوں نے رومن ایمپائر کو ختم کر دیا تھا مقالبا 1456 میں ہوا انڈیا میں متعدد حکومتیں الگ الگ بن گئی وہاں پہ پس میں لڑائی گڑے چل رہے تھے لیکن علمی اعتبار سے مسلمانوں کے سب سے بڑا ایک ہیرو جس کو میں کہوں گا ابن خلدون تھے جنہوں نے سوشالوجی کا علم مدون کیا یعنی یہ پہلے سکولر ہیں جنہوں نے سوشل سائنسز کی پہلی بک لکھ انہوں نے ابن لیکن پوری ڈیپت سے جس کو سوشالوجی کہلیں یا سوشل سائنسز کہلیں اس کی بک لکھی اور آج بھی یورپ اور امریکہ کی یونیورسٹیز میں ابن خلدون کی بک کو پڑھایا جاتا ہے انہی ظاہر ہے کہ اس کو انگلیش یا اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے وہاں ٹرانسلیٹ کیا تاب جب سیک کے ڈائجسٹ کیا تو اب اس کا عمل آنا شروع ہوا اب یہ 1400 کے بعد انہوں نے اٹلی میں ہسپیٹل میں پہلی مرتبہ جس کا قرنٹین قرنٹائن یہ قرنٹین آپ کہتے ہیں وہ شروع ہوا سلسلہ اب یہ کیا ہے کہ یہ آپ کا کہ جس طرح سے بہت زیادہ مریض ہو تو اس کو آپ کی بالکل ایسے آپ سنبھال کے رکھتے ہیں اور جو خدمت کر سکتے ہیں کر لیں کبھی ہو سکتا ہے بچ جائے ہو سکتا ہے فوت ہو جائے چلو آخری حد تک انسان جو کرتا ہے وہ کر رہا تھا یہ سلسلہ پہلی بار شروع ہے ورنہ اس سے پہلے تو انسان کچھ نہیں کرتا تھا لیکن اب یہ ہوا سلسلہ جسے ہم آئی سی یو کہتے ہیں تو یہ تب بنائے اٹلی میں اچھا پھر یہ چیز ایجاد ہوگی بیچ پیچ پیچ جو نیس سکریو جسے ہم کہتے ہیں پیچ یہ بننے لگ اس کا ایجاد ہو ہیں اور اس پھر مشین یں بھی بن گئیں یعنی اس سے پہلے یہ یورپ کو نہیں پتا تھا مسلمان وں کے ہاں شاید پتا ہوگا وہ بناتے ہوں گے یورپ میں پتا نہیں تھا تو اب یہ آ گیا کہ جب پیچ جو ہے جب ایسے بننے لگے پیچوں کے ذریعے وہ پھر مشین ٹائم مینجمنٹ کی حادت بھی آہستہ آہستہ بننی شروع ہوئی یا ٹائم بھی کوئی امپورٹنٹ چیز ہے ورنہ پہلے یورپ میں بھی اور عالم اسلام میں بھی اتنی کوئی خاص حیثیت نہیں تھی ٹائم کی یعنی اگرچہ اللہ نے تو بتا دیا تھا نماز سہی کہ جناب یہ سورج سے آپ ٹائم کو مینج کر لیا کریں ایسے نماز پڑھا کریں تو وہی سے پھر مسلمانوں میں ایک شوق آیا ہوا تھا کہ ٹھیک ابھی چلو کام کو بھی ایسے ہم کر لیں تو کھیتوں پہ ایسے کرتے تھے لیکن ابھی تک اگزیک منٹ اور سیکنڈ کی حد تک تو نہیں یورپ میں پرنٹڈ کتابوں کی ایک پھیلاؤ ہوا جس سے علم کے فروغ میں مدد ملیا یعنی اب جب جو پہلے ابھی ہاتھ سے لکھی بکس یورپ میں بھی چل رہی تھی تب جب یہ مشین بن گئی پرنٹنگ پرس آگیا تب وہ بکس کی بہت ساری کپیز ایزی ہو گئی قسطنطنیہ فتح کرنے کے بعد یورپ کے سب سے بڑی قوت بنی تھی جب آکے انہوں نے پورے یورپ کی رومن ایمپائر کو بلکل تباہ کر دیا تھا اور پھر انڈیا اور ایران میں چھوٹی بادشاہتیں بھی بن گئی تھی مستائم لیکن چلو سلطنت عثمانیہ اس کے بعد تو ہوتے ہوتے انہوں نے کچھ عرصے بعد آدھا یورپ بھی وہ فتح کر چکے ہوئے تھے تو یہ آلت تھے اب ہم آگے چلتے ہیں اب آتے ہم سلطنت عثمانیہ کی جانب سے مصر اور شام بھی فتح ہو گیا یعنی عالم اسلام کا بھی بڑا حصہ ان کے آت میں آگیا اور یورپ بھی بن گئی سلطنت عثمانیہ ایران میں بھی سفی سلطنت بن گئی ایران بھی مضبوط ہو گیا اور انڈیا میں مغلیہ سلطنت بھی بنی بابر نے جب کی تو آتے آتے پھر انڈیا میں بھی مسلمانوں کی ایک مضبوط حکومت بھی بن گئی اب این اس ٹائم مسلمانوں نے ایک اجاد بھی کی بارود کا استعمال اور توپیں بنانے کی سنت جو ہے وہ بھی بنی لیکن علمی اعتبار سے کوئی اجادات نہیں یعنی اب ہوا یہ کہ بس ان کو بارود اور توپیں بنانے کا طریقہ آ گیا حالانکہ اس سے پہلے مسلمانوں میں یہ بن چکا ہوا تھا یہ ٹکنیک آ گئی تھی یعنی آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے بہت عرصہ پہلے اب تو ہم 1500 کے بعد کی بات کر رہے نا ورنہ اس سے پہلے around 1100 کے آس پاس تو یہ ہوا تھا کہ سلاودین ایوبی نے تو اپنی نیوی کو ایسے منیج کر لیا ہوا کچھ ایسا آئل ہوتا تھا کہ جس میں وہ پوری ہانڈی جناب لے جا کے آگلوں کے پھینکنی ہے تو وہ پوری دیریک ٹوٹ جائے گی اور پورا آئل جا گرے گا اور این اسی ٹائم وہ یہ کرتے کہ تیر اتنا سپیٹ سے مارتے کہ جناب وہاں پہ آگ لگ جاتی آگ لگ جاتی تو وہ اگلی جو دشمن ہے تو ان کی نیوی کے لیے کوئی بس ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ کچھ کر سکے تو وہ زیادہ زیادہ تو پھر یہی جان بچانے کے لیے سمندر میں ایک جمپ کر لیتے تھے تو یا تو وہی پہ فوت ہوتے یا پھر وہ پکڑے جاتے تھے تو اس طرح سے مسلمانوں کیا ہو چکی ہوئی تھی لیکن انڈیا میں آکے اب آئی کہ انہوں نے توپے اور بارود بنائے تو تب وہ سلسلہ اس کی انڈسٹری آنی شروع ہوئی تھی اور اسی لیے گن پاودر ایمپائرمنٹ کہتے ہیں یعنی یہ خاص طور پر تینوں بڑی حکومتیں جو مسلمانوں کی بنی سلطنت عثمانیہ بھی مغلیہ بھی اور صفی جو ایران میں بن گئی تو تینوں کو یہ کہتے ہیں کہ گن پاودر ایمپائرمنٹ ایمپائر گن پاودر ایمپائرز کہتے ہیں تو یہ بن گیا لیکن یورپ میں دیکھیں وہاں کیا اس ٹائم میں ہوا ہوئی 1500 to 1550 میں ایک تو یورپی اقوام نے امریکہ افریقہ اور ایشیا پہنچنے کے نئے راستے دریافتے یہ تو 1500 سے کچھ عرصہ پہلے ہی ہو گیا تھا انسائیکلوپیڈیا بھی انہوں نے بنا دیا تھا علم بھی سیکھ لیا اور پھر یہ بھی آ گیا کہ رستہ بھی ان کو مل گیا اور پھر انہوں نے پورے وہ اسی طرح امریکہ بھی فتح کر بیٹھے افریقہ بھی کر لیے یعنی ابھی نہیں ہوا تھا ابھی تو آنا شروع ہوا تھا اور وہاں سے آگے چلتے چلتے انڈیا انڈیا سے پھر آگے انڈونیشیا تک آ گئے تھے یعنی ابھی تک بزنس کے طور پر آئے تھے اچھا ہائیڈروجن کی دریافت ہوئی تھی نکاسی آب کے ذریعے پمپ کی استعمال کا آغاز بھی ہوا تھا یعنی اب دیکھئے کہ وہاں پہ یورپ میں انڈسٹریز زیادہ ڈیولپ ہو رہی تھی ہائیڈروجن کی جب دریافت ہوئی تب اس کو یوزگان کرنا یہ بھی آنے لگا طریقہ انہیں پمپ کے ذریعے پانی کو مینیج کرنا جس پہ ہم آج کل استعمال کرتے ہیں تو آراؤنڈ ففٹین انڈر کے بعد کسی وقت انہوں نے کر لیا حاملہ خاتون کا پہلا کامیاب آپریشن بھی ہوا یعنی ہسپٹلز میں بھی اب یہ کام آنا شروع ہو گیا یہ بھی اب سلسلہ شروع ہوا ذاتی گھڑیوں کی اجاد بھی ہوئے تب ہر عام آدمی کے ہاتھ میں گھڑی آنے لگی تاکہ وہ ٹائم مینیجمنٹ کر سکے ہو انگلینڈ میں تب کے شعبے کو کلیسہ کی جریفت سے آزاد کر دیا گیا یعنی کلیسہ کیا تھا کہ یہ چرچ تھا جس کے پوپ صاحب جو ہے وہی مینیج کرتے ہوتے تھے یا ان کے اسسسٹنٹ وہی بس وہ کر رہے ہوتے تھے اور وہ ابھی تک میڈیسنز کا کام وہی کرتے تھے اس میں لیکن اب عام آدمی کو بھی کہ اب جناب عام آدمی کو بھی اجازت ہے کہ وہ ڈاکٹر بنے اور بن کے میڈیسنز جو ہیں وہ بنائیں اور کریں کام اس سے اور اس کے ساتھ ساتھ ہسپٹل بھی بنا سکیں کہ یہ ایک ایک بڑی چینج ایمپرویمنٹ وہاں پہ انگلینڈ میں آئی کوپر نیکس کوپر نیکس ایک سکولر ان کا نظریہ کائنات جس کے مطابق زمین کائنات کا مرکز نہیں اس سے صدیوں کے تصورات پر ضرب پڑی اور لوگوں کا اعتماد روایتی علم پر کم ہوا یعنی ابھی تک وہی دیکھئے کہ وہی جو جائلیت پرانی چلی آ رہی تھی ابھی تک تھی یورپ میں یعنی اب یہ لیکن کوپر نے جب یہ بتایا کہ بھی فلسفیوں نے پہلے زمانے میں جو سوچا تھا کہ پوری کائنات کا مرکز ہماری زمین ہے اور اس زمانے کے کچھ اس فلسفے کو اپنے مذہب کا حصہ بنا لیا تھا کہ آن جی اس لیے کہ زمین میں تو حصہ علیہ السلام تشریف لائے تھے تو وہ اس پہ بڑی عقیدت کرتے تھے لیکن اب یہ ہوا کہ اب یہ جب کوپر نیکس نے جب یہ آئیڈیا دیا تو اب یہ آئیڈیا یہ قدم تو نہیں سب نے مانا لیکن آہستہ آہستہ سٹیپ بے سٹیپ آنے لگے اور اب لوگوں کو بھی آیا یہ جو پرانا علم جس پہ ہم سمجھ رہتے تو اس میں غلطیاں بھی ہو سکتی ہو تک یہ بڑی چینجز آئیں مارٹن لوتھر امریکہ کی تحریک انہوں نے کی تھی جس سے اہل یورپ پر مذہبی طبقے کے گرفت کمزور پڑی تھی اب یہ مارٹن لوتھر یہ صاحب امریکہ کے خود یہ چرچ کے ایک مین آدمی تھے لیکن انہوں نے یہ جب یہ پوری تحریک کی تو اب اور کچھ نہیں یورپ میں بھی کسی حد تک اور امریکہ میں زیادہ یہ اثر آنا شروع ہوا کہ ہاں جی ہمیں اب ذرا کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم چرچ کے ساتھ ہی ہم زندگی میں رہے ہم انڈیپینڈنٹلی بھی ہم بائبل کو بھی پڑھ سکتے کہ یہ بھی ایک مین ایمپرویمنٹ ان کے آئی کہ اب ورنہ اس سے پہلے بائبل تو وہ کیا وہ بائبل بھی پڑھنے لگے اور بائبل کو میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ پوری کی پوری قدیم زمانے میں ہسٹری اور فقہ اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات اور انجیل کا حصہ بھی اس کے اندر شامل ہے یعنی ایک طرح کی ایک سمجھ لیں لہیدری ہے تو اس کو بھی اب وہ پڑھنا شروع کر لیا اب آئیے 1550 to 16100 عالم اسلام میں دیکھیں کیا حالت ہوئی سلطنت عثمانیہ صفیہ اور مغلیہ کا دورِ عروج بہت انجوائیمنٹ کی دلی میں قطب منار کی تعمیر ہوئی اب یہ دیکھیں کنسٹرکشن ہو رہی ہے یہ اب یہ جو آپ کو نظر آرہا ہے سامنے یہ بنا اچھا اب یہ دیکھیں کہ یہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے فتولہ شرازی صاحب جو بڑے سائنس دانتے ہیں انڈیا میں انہوں نے ایک یہ کام کیا وہاں پہ اندوستان میں پور ٹیبل توپ ایجاد کی یہ دیکھیں آپ کے سامنے پکچرز آ رہی ہیں یہ انہوں نے اس دن مانے کی اب یہ ایکزیکٹلی ویسی نہ ہو لیکن بس کہہ لیں انہوں اس ٹائم میں اس قسم کی توپیں ہوتی تھی کہ ایک آسانی سے جس سے ایک ملٹری کے لیے ہر فوجی آسانی سے اٹھا کے لے جا سکیں یعنی ورنہ اس سے پہلے توپیں آپ نے دیکھی ہوگی قدیم زمانے کی جیسے لاہور میں بھی آپ نے وہ دیکھی ہوگی این مین روڈ کے اندر پڑی جس میں ایک آدمی نہیں لے جا سکتا تو اس طرح کیتے لیکن پورٹیبل توپ ایجاد ہوئی لیکن خیر فتولہ شرازی صاحب جب وہ فوت ہوئے تو ان کا کام پھر کوئی زیادہ نہیں چلا اہد اکبر یعنی اکبر بادشاہ کے زمانے میں سنسکرت سے کتابوں کا فارسی میں ترجمہ ہوا ہے اب وہ انہوں نے سنسکرت کی قدیم کتابوں کا ترجمہ کیا تو ایک یہ بڑا کام ہوا پرنٹنگ پریس کو سلطنت عثمانیہ اور ہندوستان میں فروغ دینے سے سلطین کا انکار اب سلطنت عثمانیہ میں بھی آئی ہوا اور انڈیا میں بھی یہ کیا کے نہیں بھی یہ بیکار چیز ہے تو پرنٹنگ پریس جب نہیں آئی تو پھر تو یہ ہوا کہ جناب وہی جو پرانے طریقے سے جیسے کتابیں ہاتھ سے لکھتے تھے وہی چلتا رہا سلطلہ اور پھر ہوا یہ کہ عام آدمی کو اتنی بکس نہیں مل سکتی ورنہ پہلے بہت مل جاتی تھی لیکن اب وہ چاند لوگ ہی تھے جو کتابوں کو لکھتے تھے تو ورا اور گھڑی کی حرمت کا فتوہ یہ آپ نے یاد ہوگا سلطنت عثمانیہ میں یہ ہوا تھا کہ اب یورپ میں جب یہ گھڑی عام ہو گئی تھی اور وہ لوگوں کو گھروں میں مل رہی تھی تو اس وقت انگلینڈ کی ملکہ نے گفٹ کے طور پر وہ دی تھی اسطنبول میں سلطنت عثمانیہ کو تو انہوں نے بادشاہ کو پسند آئی انہوں نے لے کے اس کو پورے چوک میں جو ہے بنا دیا کہ بھی ٹائم مینیجمنٹ اس طرح کرو نے پگڑ کے اس کو توڑ دیا کہ بھی یہ تو بڑا ہے بھی یہ تو حرام ہے یہ کیا کر دیا تم نے تو یہ اس زمانے کی یہ دیکھیں اس زمانے کے گھڑی ایسی تھی یہ جو سامنے پکچرز میں آپ کو نظر آ رہی ہے اب ایکزیکٹلی اس ٹائم کا نہ ہو اس کے بعد کی ہو لیکن مجھے جو جو پرانی تصویریں ملی ہیں تو وہ یہ ہے اب یورپ میں آئیے وہاں کیا ہوا اٹلی میں پہلے بینک کا قیام ہوا جس سے سرواہے کو اکٹھا کر کے بڑی بڑی کمپنیوں کے قیام کی راہ ہمار ہوئی ہے اچھا اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہر ملک میں الگ الگ انہوں نے اپنے ایک سکھے بن جاتے تھے مسلمانوں کے ہاں جیسے ایک دینار اور ایک درہم یہ تھے درہم چاندی کے سکھے ہوتے تھے اور اسی طرح سونے کے سکھے وہ ہوتے تھے وہی سے چلتا تھا لیکن اب اُس زمانے میں ایک یہ ایشو آ گیا تھا مسئلہ کہ اب مسلمانوں کے ہیں بزنس بہت چلتا تھا ایک ملک سے دوسرے ملک میں چلتا ہوتا تھا تو اب آپ فور ایگزیمپل آپ یہ فرض کر لیں کہ سونے اور چاندی کے سکھے آپ کے آت میں ہیں اور لیٹس پوز کہ آپ ایک بڑا بزنس کرنے جا رہے ہیں انڈیا میں آپ کے پاس یہ سکھے ہیں اور لیٹس پوز کہ ون ملین ہے آپ کے پاس اب اتنے سکھے اٹھا کے آپ کو جانا ہے یورپ میں تو اب کیسے اٹھا کے لے کے جائیں گے اچھا لے جائیں گے تو پھر آپ جب پیمنٹ کریں گے تو گنیں گے کیسے بھی ایک تو گننا بھی ایک مسئیبت پھر اس کو پہنچانا بھی مسئیبت تو اس زمانے میں یہ ہو گیا تھا کہ یورپ کے نیٹ وک سے ایک سلسلہ آ گیا تھا سنار جو وہاں کے یورپ میں ہوتے تھے اس طرح مسلمانوں کے ہر شہر میں جو سنار ہوتے تھے تو وہ یہ کرتے تھے ٹھیک ہے جناب آپ یہ سکھا میں دے دیں میں آپ کو ڈاکومنٹ دے دوں گا اب یہ پیپرز میں آتا تھا کہ بھی یہ لیں اب آپ جب اس ملک میں جائیں گے تو آپ کو یہی سکھے مل جائیں گے تو یہ ایک اچھا وہ ان کا پھر اعتماد بھی بن جاتا تھا کہ سارے سنار ایک دوسرے کا یہ ایک نیٹ وک بن جاتا تھا تو اب آپ پیپر لے کے جا رہے ہیں تو آسان ہے نا کام تو لے کے چلے جاتے تھے تو پھر ہوتا یہ کہ ٹھیک ہے سال میں ایک بار ریکنسلییشن کر لیتے کہ اچھا یورپ سے جو لوگ بندے آئے ہیں لیٹس بوز تو ان کی پیمنٹ یہاں کے سناروں نے دی ہے سونے اور چاندی کے سکھوں کے ذریعے اور اسی طرح جو مسلمان جو ہے وہ فر اگزمپل یورپی افریقہ میں جاں گئے ہیں تو وہاں پہ جو آئے ہیں تو اب وہ اس کو اب ریکنسل کرنا ہے نا کہ کتنی کتنی ہوئی ہیں تو جو فرق ہوتا تھا تو اس کے لیے پھر ایک بار سفر کر کے بڑی رقم جس نے دینی ہوتی اس کو دے دیتے تھے تو نیٹ وک یہ تھا لیکن وہی شکل پھر آگے بینک کی بنی کہ وہی سنارے جو اس طرح سے ڈاکومنٹ دے رہے تھے کہ جس کے ذریعے پیمنٹ چل رہی ہوتی تھی تو اب وہ بقاعدہ بینک بھی بنے تو اب یہ اٹلی میں پہلا بینک بنا ہے ففٹین ففٹی کیا اسفہ اس کے بعد پھر یہ بھی آیا کہ بھی آپ انویسٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں آپ کو سکھے کی ضرورت نہیں ہے آپ ایک بار سکھے جو ہیں بینک میں دے دیں تو پھر یہ ہوگا کہ آپ انویسٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں تو اب اس سے کیا ہوا پھر بڑے جنگی جہازوں کی تیاری بھی ہوئی یعنی وہاں پہ بھی کنسٹرکشن آ رہی نا کیونکہ اب اصل میں یورپ کا شوق ہی آنے لگا کہ بھی ہم اور ملکوں میں جا کے ہم اپنی حکومت منا لیں تاکہ وہاں ہم فائدہ اٹھا لیں تو وہ ایک نیری کی پوری کنسٹرکشن ہو رہی دنیا کی نقشوں کی تیاری ہوئی کیونکہ انہوں نے سفر کرنا نہ جانا ہے پہلے تو بزنس ہی کر رہے تھے اب انہوں نے جا کے بقاعدہ پلان بن گیا کہ ہم جا کے حکومت اپنی بنا لیں اس سے یورپی اقوام نے بہرہ ہند اور بہرہ اوکیانوس اب یہ کیا ہے اٹلانٹیک ہے اور پھر انڈین ہوشن ہے تو ان سب پہ مکمل کنٹرول حاصل کر لیا اور پھر ایشیا افریقہ اور امریکہ کے خزانوں تک رسائی حاصل کر لی اب وہ خزانے کے آتے یعنی ضروری نہیں انہوں نے کسی کو پکڑ کے لے کہ اس سے سونا اور چاندی کے سکے لے لیا نہیں وہ کوئی ضروری نہیں بلکہ انہیں نے اصل میں پوری زمین ہاتھ میں آئی تو زمین سے ان کو پھر یہ آیا کہ یہ پوری ٹکنالوجی ان کو آگئی کہ اچھا بھی ہم سونا بھی نکال سکتے ہیں اگری کلچر بھی ہم چیزیں نکال سکتے ہیں وہاں سے کوئی اگر لوہا چاہیے تو وہ بھی ہم نکال سکتے ہیں تو وہ انہوں نے کرنا شروع کیا اور کر کر کے تب جا کے یورپ ایک اکنومیکلی سپر پاور بنی پھر اسی طرح چائنہ انڈیا اور سلطنت عثمانیہ سمیت دنیا کی بڑی قوتوں سے سفارتی تعلقات کا بھی سلسلہ شروع ہوا کہ ایک ملک میں دوسرے ملک میں جو پہلے چل رہا تھا کہ ہر ملک دوسرے پہ جنگ کی تیاری کر رہا ہوتا تھا تو اب یہ آیا کہ چلو بھی نیگوسیشنز کے ذریعے معاملات کو حل کیا جائے ختم تو نہیں ہوا لیکن چلو شروع ہوا آرٹ اور ڈراما کا پروچ یہ بھی ففٹین ففٹی تو سکسین ہنڈرڈ کے زمانے میں ہوا اب آپ دیکھئے کچھ مشینیں ہیں آپ کے سامنے پکچر ہیں اس طرح اس زمانے کی جو گھڑی جو ہے وہ بنائی دی تھی کہ جیسے وہ چیک کرنے کے لئے ٹائم کو تو یہ آنے لگے اور مشینیں بننے لگی وہاں جو اور اچھا اس کے آپ کمپیر کر لیں مسلمانوں کے ہاں تو انہوں نے ایک یہ بڑا کام چلو فطولہ شرازی صاحب نے کر دیا تھا کہ پورٹیبل توپ تو بنائی تھی لیکن اتنی زیادہ چلی نہیں اور دوسری طرف چلو وہ دیکھئے تو آگے کچھ نہیں تو کتب منار جو ہے دلی میں بنا لیا تھا تو چلو ایک کنسٹرکشن کا اتنا طریقہ آیا آگے آئیے آگے چلتے ہم اب 1152 آپ سوری 1600 to 1650 کا زمانے میں دیکھتے ہیں اب مسلمانوں کے آپ دیکھئے سلطنت عثمانیہ صفیہ اور مغلیہ کا بھی اروج کا پیریڈ چل رہا تھا فتح پور سیکری کے دروازے کی کنسٹرکشن ہوئی ہے اور تاج محل جو آج بھی ہے یہ پکچر آپ کے سامنے انہیں دیکھیں کہ اب مسلمانوں کے ہاں جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی وہ ہوئی ہے کہ انہوں نے کنسٹرکشن کی اچھی یہ پکچر تھیں آپ کے سامنے آپ دیکھ لیں اور اب تاج محل کا تو کہانی بس یہ تھی جنب بادشاہ نے اپنی ملکہ کو ایک گفت کے طور پر یہ اتنا شاندار سا بنا دیا تو اقلی نے جو فائدہ اٹھانا تھا اٹھایا وہ فوت ہوئے چلے گئے لیکن اب آکے دیکھئے کہ انڈیا کی ٹوریزم اس پہ چل رہی کہ ان کو فائدہ مل رہا تو وہ اب آکے فائدہ ہوا اس کا اچھا اب یورپ میں دیکھئے اچھا اب کہ کئی کون کون سے فن ہے کون کون سے ایسے علوم ہیں جس پہ تو ایک کتاب لکھی گئے کہ یہ کام ہوا اب آئیے یورپ کے ہاتھ سکسٹین ہنڈرڈ ٹو سکسٹین ففٹی میں شارٹ ہینڈ اجاد ہوئے تو دفتری نظام میں آسانی ہوئی ورنہ پہلے اسے کاغذ پہ جیسے لکھتے تھے تو شارٹ شارٹ ہینڈ کے ذریعے یہ ہوا کہ آسانی سے ایک مختصر طریقے سے آپ یہ پورا جو ڈاکومنٹ آپ نے ریکارڈ کرنا ہے تو وہ ریکارڈ کرنے کا طریقہ آنا شروع ہوا اس کی پکچر آپ کے سامنے اخبار شائع ہونے کا آغاز یہ بھی سلسلہ شروع ہوا یعنی اخبار سے کیا فائدہ ہوا کہ اب یہ عام آدمی کو بھی انفرمیشن پہنچنے لگی اور اس کے ساتھ پھر بہت سارے یعنی اس زمانے کے اخبارات میں یہ نہیں کیا کہ صرف خبر نہیں دے رہے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو سکولر جو جو انہوں نے ایک ریسرچ کی جو کام کیا وہ بھی اس میں اخبارات میں آنے لگا اچھا پھر آگے دیکھیں خورد بین مایکروسکوپ جو ہے وہ بھی اجاد ہوئی تو بائیولوجی کی دنیا میں عظیم انقلاب یہ ہوا ہے یعنی اس سے بائیولوجی پہ کیسے ہوا کہ جب انہوں نے یہ اجاد کر لی تو اجاد کر کے ان کو پتہ چلنے لگا کہ اچھا دی یہ اور بھی جانور ہوتے ہیں جو آپ کے جسم میں ہوتے ہیں یا آپ کے کھانے میں ہوتے ہیں اس کو وہ چیک کرنے لگے اور پھر ریسرچ کا بھی آہستہ آہستہ شوق آنے لگا کہ اچھا دی یہ جیراسیم اگر ہو تو پھر بیماری آتی ہے یہ لو تو جناب اس سے جسم بہتر ہوتا تو یہ ریسرچ آنی شروع ہوئی ہے تو یہ مایکروسکوپ جب انہوں نے اجاد کیا پھر ٹیلیسکوپ بھی اجاد ہو گئی یہ دیکھیں آپ کے سامنے جو شکل آ رہی ہے یہ کسی توپ کی شکل کی ہے تیسی آئی تاب وہ آ کے دوسرے اور دیکھنے لگے اب جان کیپلر اور گلیلیو نے نظام شمسی میں سیاروں کی حرکت کا نیا تصور اس میں پیش کیا اور یہ وہی بات ہے کہ جو اس سے کچھ عرصہ پہلے جو ایک یہ ابھی تاکہ ایک فلسفی کی حیثیت سے پہلے ایک یہ آ گیا تھا کہ یہ کوپر نیکس نے جب یہ کائنات کا ایک یہ دیا تھا نا آئیڈیا کہ جناب زمین کوئی مرکز نہیں ہے تاب اس کا ایک پروف کے طور پر یہ گلیلیو کا نیا آئیڈیا دیا کہ بھی ایسا کچھ نہیں ہے زمین کوئی مرکز نہیں ہے بلکہ ہم خود ایک سورج کی طرف ہم حرکت جو ہے وہ لگا رہے ہیں تو یہ آیا تھا تو این آپ یہ امیجن کریں کہ رنیسا کہ ان کی تحریک چل رہی تھی علم سیکھنے کی اور کھلے ذہن کے ساتھ آگے جانے کی تو وہ ان میں چل رہا تھا تو اس میں اب وہاں کے مذہبی سکالرز نے کہا بھی یہ تو بڑا بھی انہوں نے تو ایک کفر کیا کہ زمین سورج کے گردش کر رہی ہے تو چلو بھی اس کو پکڑو اس کو قتل کو چکہی سائنس دانوں کو انہوں نے اسی بیسس پہ سزا دی اور ان کو کیا گیا تھا لیکن پھر یہ وقت لے لیو وہ یہ کہا کہ بھائی مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں جو ہے یہ اپنی جان جو ہے لگا دوں یہ مانے نہ مانے زمین نے تو سورج میں گھوم نہیں گھومتی رہے گی ٹھیک ہے جیسے آپ کہنے میں مان لیتا ہوں تو ان کی جان چھٹ گئی دیکھئے کہ یہ جورپ کی بھی جو وہ جہالت تھی تو وہ اب نسبتا کم ہو رہی تھی ابھی بھی آئیڈیال نہیں ہوئی تھی آج بھی نہیں ہوئی ہوگی لیکن آنا شروع ہوا ایک ایسٹ انڈیا کمپنی یہ اجاد ہوئی تھی کہ یہ یاد ہوگا کہ ابھی کچھ چرتہ پہلے ہی کہ جب یہ بینکنگ کا پورا فنڈ کا سلسلہ انویسٹمنٹ کا آیا کمپنیاں بننی شروع تھی تو پھر یہ ایسٹ انڈیا کمپنی بن گئی اور پھر انہوں نے صورت جو کہ انڈیا کے گجرات زوبیم کا شہر ہے وہاں پہ اور مہاراشرہ میں ایک آفیس انہوں نے بیانایا اب دوز بھی اجاد ہوئی اس زمان جس نے اہل مغرب کو سمندروں کی حکومت دے دی یعنی اب دوز کا فائدہ ہوا کہ اس کے ذریعے آپ آسانی سے کسی بھی سمندری جہاز کو تباہ کر سکتے تب وہ نیوی کی جتنی جنگوں نہیں ہیں تو وہ اب دوز ایک نئی چیز زیادہ ہو گئی تو اس سے ان کا کنٹرول زیادہ سمندروں پہ آیا تو جہاں جہاں جس جزیرے میں ان کا تعلق آنے لگا تو وہاں پہ بھی کنٹرول آنے لگا اور ساتھ ساتھ انڈیا میں چلو ان کا ایک بزنس بھی آنا شروع ابھی تو بزنس کے طور پر یہ آئے تھے سکسٹین ففٹی ٹو سیمٹین انڈر آ جائیں اب نیوٹن نے فیزکس کے نئے قوانین دریافت کی ہیں اور ابھی بھی آپ کو یاد ہوگا سکول میں جب آپ نے فیزکس پڑھنی شروع کی تو نیوٹن کے وہ جو پوری قوانین بنائے میں انہوں نے تا لاؤ فیزکس وہ آپ نے پڑھے ہوں گے تو یہ تب سکسٹین ففٹی ٹو سیمٹین انڈر کے زمانے میں ان کو سمجھ تب آئی تھی دریافت تب ہوئی تھی اسٹیم انجن بھی اجاد ہوئے اب یہ اسٹیم انجن کی آپ کے سامنے ایک شکل موجود ہے تو وہ دیکھ لیجئے اور اس سے کیا فائدہ ہوا کہ بڑی مشینوں کی تیاری میں مدد ملی ہے سٹیم انجن کے ذریعے ہی تھی یہ ہوا کہ اور بڑی بڑی مشین ہم بنا سکتے ہیں تو وہ بنانی شروع کی انہوں نے سائنسی اجادات کی حقوق سے متعلق قانون سازی ہوئی جس سے سائنسدان کو قانونی تحفظ ملا اور وہ مزید اجادات کی جانب راغب ہوئے انہی سے کیا فرق پڑا یعنی پہنے یہ تھا نا کہ جو بھی سائنسدان نے کوئی نئی چیز اجاد کی ہے چلو جی اس نے اگر بنائی ہے دوسرا بھی اس کی کاپی دے لے گا وہ بھی بنا لے گا لیکن اب یہ لیگلی ان کا کہہیت ملی کہ اگر میں نے اجاد کیا تو پھر وہ میرا ہی ہوگا اور اس سے کیا ہوا کہ اب ہر ایک میں موٹیویشن آئی میں یہ نئی اجاد کروں جو اجاد کرتا تب ہوتا یہ کہ جس کمپنی کے ساتھ ان کا ایگریمنٹ کرتے تو ان کو فانڈ ملنے لگتا یہ فائدہ ہوا کیا اور اس کا پھر یہ ریزلٹ بھی ہونے لگا کہ اب ایک فائنسدان نے اگر اجاد کیا اور یار وہ اتنا امیر بن گیا تو وہ دوسرے میں بھی یہ آنا اب وہ کوپی پیس نہیں کرنی اس نے بلکہ اس نے بھی ایک نئی ریسرچ کرنی ہے اور نیا بنانا تو اس کا مطلب مجھے زیادہ فنڈ ملے گا تو یہ فائدہ آنے شروع ہوئے اب آئیے سیونٹین ہنڈر ٹو سیونٹین ففٹی یورپ سے ہی ہم بات کرتے ہیں پہلے اس میں اب اور کیا ایجاد ہوئے پاور لوم اب لوم کے ذریعے یہ مشینے اس میں کام کرنا تھرما میٹر بھی ایجاد ہوا اب یہ میڈیسن میں فائدہ ہوا کہ جنب کیا اس میں کریں لوہا پگلانے کی سنت یہ بنی ہے تاکہ آپ جب لوہے کو پگل کریں تو پھر آپ مشین بنا سکتے یہ ہوا ٹیکسٹائل پرنٹنگ ایجاد ہوئی یعنی ٹیکسٹائل دیکھتے فیکٹریز تو یہ بننی شروعی ہیں سیمٹین ہنڈر کے آس پاس اس کے کچھ عرصے بعد تجارتی میلوں کا فروغ بھی ہوا تاکہ جیسے ہم فیر جو ہیں وہ لگائیں گے تو اس سے مارکٹنگ زیادہ ہوگی تو یہ ہوا سلسلہ انسائیکلو پیڈیا بریٹانی کا کی اشارت ہوئی انہیں اس سے پہلے بھی چھوٹی مارکٹن سائیکلو پیڈیا بناتے تھے لیکن اب یہ بڑی بن اس سے آگے چلتے آئیے سیونٹین ففٹی ٹو ایٹین ہنڈر میں غبارے کے ذریعے پرواز کا آغاز ہوا ہے جب غبارے سے ان کو طریقہ آیا تو وہیں سے پھر یہ آئیڈیا آگے چل کے حوائی جہاز بھی بنے لیکن اکدم نہیں بنے اس کے سو سال بعد ہی بنے اس کے بعد پھر ایک انقلاب فرانس جیسے کہتے ہیں سیونٹین ایٹی نائن میں ہوا کہ فرد کی مکمل ازادی ہوئی اور یہ ہو گیا کہ جناب بادشاہت ختم ہوگی اب فرانس میں تو ہوا لیکن پھر آستہ اثر رہ گئی کہ اپنے نام کے طور پر آج بھی انگلینڈ کی ملکہ موجود ہیں تو بس وہ ایک نام کی حیثیت سے لیکن حکومت وہ نہیں چلاتی تو بس یہ ہے وہ اپنی دوایت کو انہوں نے رکھا آیا ایٹم سمیتھ نے اکنومکس کا علم مدون کیا تو انہوں نے ایٹم سمیتھ صحابہ ہیں جنہوں نے اکنومکس کی بکس لکھی تو اکنومکس کا علم جو وہ بھی آگیا ہوا عظیم سنتین کلاب سے جس سے بے شمار مشینیں تیار ہو گئیں جو اس سے پہلے مشینوں کے طریقے آئے تھے اور پھر لوہا پگلانے کا طریقہ آگیا تھا تو اب آکے انہوں نے مشینیں بھی بنانی شروع کر دی اور جب مشینیں جب ایجاد سے بنی ہے تو پھر کیا شکل آئی ہے اب 1800 to 1850 دیکھئے ریل کا ایجاد ہوئی یہ دیکھیں پرانی ریلوے ایسی ہوتی تھی یعنی شروع سٹارٹ میں لیفٹ میں دیکھ تو وہ ہے پھر اس کے بعد اگلی اس سے اونٹ کی سپیڈ بس اتنی ہوتی تھی کہ اگر اچھی سپیڈ میں وہ جا رہا تو پورے دن میں اب جا کر سفر کر سکتے اور گھوڑا ہے تو وہ زیادہ 100 کلومیٹر لے جائے گا لیکن اب جب ریلوے آئی تو سفر آسان آنا شروع ہوا فریج اس زمانے میں اجاد ہوا تعلیم کی دنیا اور بڑھنے لگی اچھا فریج کا تو فائدہ ہوا کہ خوراک کو محفوظ رکھنے کا طریقہ آیا تو پھر زیادہ عرصے تک آپ خوراک کو کر سکتے تو اس کو منیج اچھا کر سکتے فوٹوگرافی اجاد ہوئی اور وہی سے پھر علم اور زیادہ پھیلنے لگا اس لیے کہ فوٹوگرافی سے تصویر سے آپ کو ایک سیچویشن زیادہ سمجھ میں آتی ہے ٹیلیگراف اجاد ہوئی تو جس میں دور دراز میسج پہنچانا اور وہ کچھ سیکنڈ میں پہنچ جاتا تھا یہ آ گیا اور پھر غلامی کا خاتمہ یہ ہوا ہے حقوق انسانی کی تحریک ہوئی اور میں یہ بہت تحریک چلی کہ جناب ہمیں آزاد کرو اور کرتے کرتے پھر چلو انگریزوں نے بھی امریکہ کو چھوڑ دیا یہ سیونٹی سکس میں آج کل کا امریکہ بنا ورنہ اس سے پہلے یورپ کی کنٹرول تھا اچھ اب وہ جو رہ رہے تھے تو وہ بھی یورپیا نہیں تھے انہی میں جا کے ہوا برازیل ایٹین ٹونٹی ٹو میں آزاد ہوا کینیڈا ایٹین سکسی سیون میں ہوا اور یہ ایک بڑے جو ملک ان کی اگزیمپل ہے ورنہ اور بہت سے بھی اس زمانے میں آزاد ہوئے اور کلونیز واہ آزاد ہونے لگی ایک تو یہ وقت اب ہم عالم اسلام کی طرف آتے کیا اسی ٹائم میں اس ڈیڑھ سو سال میں کیا ہوا سیون ٹین انڈر ٹو سیون ٹو ٹو میں سلطنت عثمانیہ کا زبال شروع ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا سیون میں اور انگزیب آلم گیر جب فوت ہوئے تو اس کے بعد جتنے مغلوں شہزادوں نے آپ پس بھی جنگیں شروع کر دیں اور پھر چلتا ہے رجل سلسلہ اور سیم ایران میں صفوی اور اس طرح مغلیہ سلطنت بھی لے لیں اور سلطنت عثمانیہ کو لے لیں ان سب میں آپ پس میں لڑائی جگڑے سب شہزادے ایک دوسرے سے لڑے اچھا اگر تو تم لڑ لو بھی اپنے محل میں لڑو اور پھر جو بچے تو وہ بادشاہ بن لیکن نہیں جی وہ ایک ملٹری دوسری ملٹری سے جنگ کر رہی ہوتی تھی اور پھر تباہی ہو رہی ہوتی تھی این اسی ٹائم میں شاہ ولیاللہ صاحب نے مذہبی علوم میں کتابیں لکھی تھی اب ان کی وفات سیونٹین سکسٹی ٹو میں ہوئی ہے تو اس دوران کچھ بکس انہوں نے لکھی ان بکس سے فائدہ کیا ہوا کہ اب یہ مذہبی علوم جو زیادہ عام نہیں تھے تا وہ عام ہونے لگے اب آگے چلیے سیونٹین ففٹی ٹو ایٹین ہنڈرڈ میں سبھی علاقوں میں بھرپور زوال آنا شروع ہوا مضاحمتی تحریکوں میں مسلمانوں کو مسلسل شکست ہوئی ہے اب یہ انڈیا میں ہی آپ کو ایکزیمپل ملے گی بنگال میں سیونٹین سکسٹی فور میں انگریزوں کی فتح ہو گئی تھی اور چلیں بنگال جو بنگال وہ جو آج کل بنگلہ دیش ہے اور اس طرح انڈیا کا بھی بنگال ہے دونوں کو ایک اٹھا کرنے یہ سارا ان کی حکومت آگئی تھی انگریزوں کی مسلمانوں میں پھر ایک ہی آیا چلو ایک چلے مراقبے اور تلسمات کا فروغ وہ زیادہ ہو گیا تھا تو وہاں پرستی آگئی تھی زیادہ تو اب ایک ہی آگیا تھا ظاہر ہے کہ اب وہ پوری جنگ کی مسلسل حیثیت ہو اور علم کا اتنا شوق اور فروغ بھی نہ ہو تو پھر ایسی حالت ہونی تھی اب وہ ایون آپ سن سکتے ہیں ابھی بھی آپ اپنے کسی بزرگ کوئی دادہ پر دادہ جو بھی ملیں یا دادی مل جائیں خاص طور پر دادی پر دادی تو ان میں آپ کو بہت سے طوام پرستی کی باتیں آپ کو ملیں گی کہ یہ مثال کے طور پر یہ آئے گا کہ جناب یہ والی جو بلی ہے نا یہ تو جن ہے یہ چڑے لائی ہے اس کا یہ ہوگا تو اس طرح کئی آئیڈیاز مسلمانوں کے آن بھی بہت عام ہونے لگے ایٹین ہنڈرٹ تو ایٹین ففٹی میں تو پھر برائے نام مغلیہ سلطنت بھی ختم ہوتے ہوتے اتنی رہ گئی تھی ایٹین ففٹی میں کہ صرف ڈلی کے حد تک ہی مغلیہ سلطنت رہ گئی تھی اچھا یہ نہیں تھا کہ وہ انگریز سارے فتح کر بیٹھے نہیں اس سے بہت عرصہ پہلے ہی آپس کی لڑائی جھگڑوں میں الگ الگ گورنر اپنی اپنی حکومتیں ہارے ایٹین میں انڈیا میں بنا چکے تھے تو لیکن اب جو مغلیہ سلطنت کا اتنی حیثیت ہی رہ گئی تھی کہ بس صرف ایک ڈلی کی شہر تک ہی رہے اس سے آگے الگ الگ اور وہ انگریزوں نے بھی کافی جو جو بھی نواب اور راجہ جہاں جہاں پہ تھے تو وہ مجورٹی خود سرنڈر کرتے رہے ان کی حکومت رہی انگریزوں نے ان کی رکھی اور چلتا رہا چلتا لیکن جنہوں نے ایک کی اور انگریزوں سے جنگ کی لیکن وہ بھی کامیاب نہیں ہوئے اس لیے کہ یورپ میں یہ ہوا تک کہ انہوں نے پوری نئی چیزیں ایجاد کر چکے تھے اور وہ فتح بھی اس لیے آسانی سے کر بیٹھے اب عالم اسلام کے بڑے عصے پر یورپی قوتوں کا کنٹرول ہو گیا تھا عالم اسلام میں ناکام مضامتی تحریکیں ہوئی تھیں کوشش وہ کرتے رہے لیکن کامیاب نہیں ہوئے یہ پوری ڈیٹیل تو میں ارس کر چکا ہوں آپ کو پہلے اب آئیے ایٹین فیفٹی ٹو نائیٹین ہنڈرڈ میں پھر ہم عالم اسلام سے پہلے بات کر لیتے ہیں انڈیا اور سلطنت عثمانیہ میں یورپی علوم و فنون سیکھنے کا آغاز آیا یعنی آپ کو یاد ہوگا کہ مغلیہ سلطنت ایٹین فیفٹی سیون میں بلکل ختم ہوئی اور اب ہوا یہ کہ انگریزوں نے جب یہ تیہ کیا تو پھر مسلمانوں نے بھی بھی ایک نینے علوم سیکھنے کا سلسلہ بھی شروع ہوا یعنی کہ اقدام ہو گیا ہوا اس کے لیے جیسے پہلے عرض کیا میں نے کہ سرسید احمد خان صاحب نے اب یہ جدید علوم کا ایک کالج بنا لیا تو وہاں سے آنا شروع ہوا دوسری طرف سلطنت عثمانیہ ترکی میں دیکھے تو وہ ان کا خاتمہ ہونے لگا تھا بلکل ختم تو نہیں ہوا لیکن کمزور ہو رہی تھی اور ہوتے ہوتے آپس میں وہ بھی شہدادہ ہی لڑ رہے تھے اور عالم اسلام پر مکمل یورپی کنٹرول ہو چکا تھا مضاہمتی تحریکیں جو بھی وہی مسلمانوں کی وہ وہاں پہ پھر شکست ہوتی رہی اس کے بعد ایٹین ہنڈرڈ ٹو نائٹین فورٹی سیون میں دیکھیں تو مسلسل احتجاجی تحریکیں میں مسلمانوں نے کی انڈیا میں بھی کی کچھ اور ممالک میں بھی کی جو ناکام نہیں ان تحریکوں کی سٹیڈی ہم الگ کریں کیونکہ اس کی پوری ڈیٹیل کی ضرورت ہے یورپ کی کمزوری خود یورپ میں ہوگی کیوں اس کو ہم آگے بات کرتے ہیں تب جا کے آج کل کے جو ملک بنے ہیں وہ آزاد ہوئے اس کو ہم آگے بات کرتے ہیں عوام کی بجائے اسٹیبلشمنٹ وہ بنی ہیں آزادی کے بعد تو وہی نواب وہی جو راجہ تھے وہی جو گروہ تھے جو مذہبی سیاستدان تھے جو جاگیردان تھے بیوروکریٹس تھے تو وونی کی حکومت وہ آج تک پورے عالم اسلام میں آج تک موجود ہے حکومتیں اصل میں وہی کر رہے ہیں جو مہوریت کہنے کو آگئی ایکشن بھی ہوتے ہیں لیکن پیچھے سے جو اصل حکومت چلتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کی چلتی ہے اور اس کے ساتھ یہ جو بھی پرانے ہوتے رہے ہیں جاگیردار جو ہی بیوروکریٹس تھے تو انہی کے حکومت ہی چل رہی ہوتی ہے یہ ملٹری کو کہلیں وہ بھی نام کی جمہوریت بس رہتی ہے اور پروپیگنڈا چلتا رہتا ہے اور یہ پروپیگنڈا آپ کو یاد ہوگا کہ یہ خود جرمن کہ جو وزیر تھے ان کے ارشادات ہیں گوربل صاحب ان کا ارشادہ کو بہت رہتیل سے ہم نے پروپیگنڈا میں بات کی تھی تو وہ یہی تھی کہ کہ جھوٹ کی بات ہو اس کو اتنا پہلا دو کہ سارے مان جائیں گے تو اصل پروپیگنڈے کا طریقہ یہی ہوتا ہے تو وہ ہمارے ہاں ابھی بھی چلتا ہے اور یورپ میں بھی ہوا اب آئیے ہم یورپ کی طرف کہ وہاں بڑی دیویلپمنٹ ہوئی تھی پھر ہوا گیا ہو یہ ایک انٹریسٹڈ واقعہ ہوئے یعنی اب وہ یورپ جو سپر پاور بن چکے تھے پھر کیا ہوا ایٹین فیفٹی ٹو نائٹین انڈرڈ کے زمانے میں اب نئی ایجادات اور ان کے جو سائنسطان ایجاد کر رہے تھے اور وہ ہی ہیرو بن رہے تھے ہوای جاز بھی ایجاد ہوا موٹر سائیکل الیکٹرک لائٹ آٹو موبائل آٹو موبائل وہ بھی ایجاد ہو گئے ریلوے کا نظام اسٹیبلش ہو گیا ہر طرف آنے لگا پکی سڑک وہ بھی بننے لگی کنسٹرکشن روڈز بھی بننے لگے ایک سرے ایجاد ہوا تو ایک سرے کے ذریعے بہت ساری بیماریوں کا پتہ چلنے لگا بال پوائنٹ بنایا تو تب یہ لکھنے کی آسانی اور زیادہ آگئی تارپیڈو یہ نیوی کی حصہ بنا کہ جس سے بہت ان کو پائدہ حاصل ہوا کہ جس کے ذریعے وہ آسانی سے اپنی نیوی کو منیز سے ہی کر سکتے ہیں ٹیلی گراف اب یہ ٹیلی گراف اصل میں وہ چیز تھی کہ جس کے ذریعے بہت چند سیکنڈ میں آپ میسج پہنچا سکتے ہیں تو یہ اصل میں ایٹین ففٹی سیون میں جس وقت پہلی جس کو کہتے ہیں کہ جنگِ آزادی وہ ہوئی تھی تو اب ہوا یہ تھا کہ انگریز بہت پرابلم میں تھے لیکن انہوں نے یہی ٹیلی گراف کہہ لے جو اس وقت اجاد ہو چکا تھا انہوں نے میسج کر کے لندن میں کر دیا تھا کہ بھائی یہ ہم پہ بہت پرابلمز میں ہیں تو انہوں نے آس پاس جہاں ملٹری بھی ان کی آس پاس تھی سب کو کچھ شیکنڈ میں ہی آرڈر دیا کہ چلو بھی آپ پہنچیں اور یہ جا کے ڈلی کو آپ سیٹل کریں اور انہوں نے کر لیا یہ ایک ایک ایگزیمپل وائرلیس بھی اجاد ہو گیا تھا ٹیلی فون بھی اجاد ہوا آٹو موبائل اس سے مانے کے جو ہوتے تھے تو وہ بس ملٹری کے آت میں ہی ہوتے تھے اور وہ ہی ایک دوسرے سے بات کر سکتے تھے عام آدمی کو نہیں تبی ٹریکٹرز بھی تب اجاد ہوئے ڈیزل انجن ڈائنا مائٹ گریمو فون بھی اجاد آنے شروع ہوئے سٹیل ریزر ریزر گلیڈ یہ بھی اجاد ہوئے سینما مشین بھی اجاد ہوئے تو سینما بھی آنا شروع ہو گیا اس کے بعد سینما بنے سیمنٹ سیونگ مشین سیفٹی ماچس تو تب آکے ماچس کو بھی آسان ہو گیا طریقہ جو پہلے مشکل تھا سیفٹی پن سیفٹی پن کے ذریعے یہ بم بنے اجاد ہوئے فوٹوگراف جب بنی تو تب فونوگراف فونوگراف کے ذریعے بھی یہ سلسلہ آنے لگا پھر فوٹوگرافی کے ذریعے پکچرز بھی ایک طرف آنے لگیں مشین گن وہ زمانے میں اجاد ہوئی مشین گنج تو تب جا کے جنگوں میں چینجز آئیں اور یورپ کو فائدہ ہوا مایکرو فون پھر ٹیلی ویژن بھی اجاد ہوئے اس ٹائم میں انٹی بیوٹک عدویات بھی دریافت نہیں انٹی بیوٹک آج بھی ہم استعمال کرتے ہیں تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ والے جرس ہی مارے جائیں تو یہ اس زمانے میں اجاد ہو گئی تھی اور سلسلہ چل رہا تھا لیکن اب ذرا یہ تو ابھی تک تو ہم تعریف ہی کر رہے تھے یورپ کی لیکن اب وہ منفی اثرات بھی آنے شروع ہوئے ایک تو یہ کام ہوا کہ کال مارکس کی کمیونزم کی تحریک یورپ میں بنی اور پھر انقلاب پر روس ہو گیا تھا یہ تو نائٹین ایٹین میں ہوا یعنی واقعہ کیا تھا کال مارکس اس زمانے میں یہ تھا کہ یورپ میں بہت ساری مشینیں بھی بن گئیں فیکٹریز بھی بن گئیں بہت کوئی سلسلہ چل رہا تھا تو وہ عام آدمی پہ ذرا ظلم چل رہا تھا اس کو اتنا بینفٹ نہیں ملتا تھا اور جو میں ان کے اونر ہوتے تھے تو ان کو بڑا ملتا تھا تو کال مارکس نے اس کی بڑی تحریک چلائی لکھ کے اور لیکچرز بھی کر کے اور بتایا کہ بھی یہ بڑا ایشو ہے اور یہ معاملہ ہے تو یورپ میں تو آنے لگا لیکن پھر رشیہ میں کامیاب ہوا اور وہ پوری کی پوری قوم جو اٹھکے کھڑی ہو گئی تو پھر بادشاہت بھی ختم ہو گی تھی رشیہ حتیب انہوں نے کمیونیزم آ گیا کہ بھی مل جل کے پوری قوم کو جو فائدہ ہو تو وہ آئے اور سارے آدمی کو ملے کہنے کو تو یہ تھا لیکن پریکٹیکلی ہوا یہی کہ جو فائدہ ہے وہ سارے کے سارے اپنی سیاستدان جو تھے ان کے انہوں کو ہی ملے اور عام آدمی کو کچھ نہ ملا تو رشیہ تب جا کے ہوا لیکن یہ بہت عرصے بعد ہوا کہ تو 1990 میں جا کے ان کا یہ کمیونیزم ختم ہوا لیکن بارہ اس کے درمیان تکیت پوری سٹرگل چلتی رہی ایک تو یہ معاملہ دوسرا اشوہ آئیتہ قوم پرستی کا اور اس کے ذریعے یہ جو پروپے گنڈا آنے لگا یعنی اب ہوا یہ کہ یورپ کو اتنا کچھ تو مل گیا تو ابھی تم انجائے کرو خاموشی سے رو لیکن نہیں اب وہ ہوا کہ یہ اس قوم ہماری جانا یہ اپنی ٹاپ پہ نہیں ہے یہ کیوں ہے تو اپس میں لڑائی جگڑ ہے یورپ میں آنے شروع تو اصل دیکھئے کہ سیاست کے اندر وہی معاملات کے مسلمانوں کیا بھی سپر پاورز بنی تو شہدادوں نے اپس میں جنگیں کر کے ختم کی اپنے آپ کو تو سیم یورپ میں بھی یہ ہوا قوتوں کی ایک دوسری کی بڑی تباہی کی تھی جس میں میں آپ کہہ لیں کہ ایک اٹلی اور جرمن ان کو ایک تکلیف ہو رہی تھی کہ بھی یہ باقی یورپیانز جو ہیں جیسے سپیشلی فرانس اور انگلینڈ وہ زیادہ سپر پاور بن رہے ہیں ہم کیوں نہیں بن رہے تو انہوں نے آئی تھی لیکن چلو ناکام رہ لیکن ہوا یہ تھا کہ اب انگریزوں میں بھی کمزوری آنی شروع ہو گئی تھی اور فرانس میں بھی اب ہوا یہ کہ جرمن نے بہت اپنے آپ کو یہ امپروف کیا تھا اور دوبارہ آکے پھر ایک سیکنڈ ورلڈ وار شروع کی نائنٹین تیٹی نائن تو نائنٹین فورٹی فائیو میں اور پھر اس کو کہتے ہیں کہ سیکنڈ ورلڈ وار ورلڈ وار کیوں کہتے ہیں کہ وہ صرف اگر تو یورپ کے اندر ہی ہوتی تو بات ختم تھی لیکن پھر وہ یورپ سے لے کے ہر طرف تباہیاں کرتے چلے گئے اس لیے کہ حکومت انہی کی تھی انہیں یورپین اب ان کا ساتھی بن گئے جپان بھی اور اٹلی اور جرمن ایک ساتھ تھے انہوں نے آکے یورپ میں بھی بڑی تباہی کی پھر یہ جنگیں ایشیا میں بھی آکے ریشیا کے ساتھ بڑی ٹک ٹک جنگیں ہوئیں ان کی اور یہ معاملہ وہ امریکہ سے بڑی ریکویسٹ کی کہ بھی ہماری مدد کر لو تو وہ انگریزوں کی ہیلپ کی امریکہ نے لیکن امریکہ پہ پھر ٹارگٹ کر دیا تھا جپانیوں نے ان کا جب کیا تو پھر انہوں نے اب ہوا یہ کہ بہرحال چلو امریکہ میں بہت صحیح کنسٹرکشن اور سب کچھ مشینیں اچھی بن گئی تھی انہوں نے کیا اور پھر جرمن تو ہار گئے اب صرف جپان رہ گئے تھے اور اٹلی بھی چلو وہ بھی شکست ہو چکی تھی لیکن جپانیوں نے امریکہ پہ ٹارگٹ کیا وہ ہوا تو تب انہوں نے ایٹم مم کیا تھا نائنٹین فورٹی فائیو میں ایک ہی بار ہوا اور ان کے دو شہر بلکل تمام لوگ فوت ہو گئے پھر جپان نے بھی سرنڈر کر لیا تو یہ جنگ ختم ہو تو یہ یورپ کی سیچویشن اب یہ کولونیزم کی اقوام جو تھی تو یورپ اور امریکہ میں یہ تو بعد میں ہوا سلسلہ باگ کیا یعنی ہوا یہ کہ اب انگریزوں میں بھی اور فرانس میں بھی اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اب وہ اتنی پوری زمین کو سنبھال سکیں تو یہ دیکھیں کہ اسی سیکنڈ ورلڈ وار کی کچھ پکچرز ہیں آپ کے سامنے ہیٹم بم کی بھی ہے اور اس طرح یہ لندن کی تصویریں کہ کیسی تباہیوں ہوئی تھی تو تو انہوں نے خود کہہ لیا کہ چلو بھئی ہم اپنے ملک جاتے ہیں تم لوگ خود تمبالو اپنا تو تب جا کے یہ انڈیا کو بھی انہوں نے آزادی دی تھی اور اس وقت پہ یہ ایک الگ معاملہ پھر چلا کہ مسلمانوں میں اور ہندووں میں کہ ایک اختلاف چل رہا تھا تو مسلمانوں نے یہ کہا کہ ابھی ہماری جہاں مجورٹی ہے تو حکومت ہمیں دیں تو تب جا کے پاکستان بڑھا تھا اور اسی طرح انڈیا جو ہے وہ ایک الگ ملک بن گیا تو یہ وہ پھر ایک الگ ہسٹری ہے اس کو ہم پھر اگلے ٹائم کو ہم 1947 سے لے کے آج تک کی ہسٹری پہ اس وقت ہم پہنچیں گے لیکن ایک یہ دیکھئے کہ ایک فرق یہ پڑا تھا کہ یہ کالونیز میں یہ تھا کہ ان کے ہم مردوں کی زیادہ تعداد تو جنگ میں ہی فوت ہو گئے تھے تو پیچھے خواتین رہ گئی تھی تو انہوں نے پھر سپیشل اپنی کالونیز کی اقوام کو ایک یہ آفر دی کہ ابھی تم آ جاؤ ہمارے پاس اور یہ آکے کرو تو تب جا کے یہ بڑی ہجرت بڑی امیگریشن ہوئی اور بہت سارے انڈیا اور پاکستان کے لوگ وہ انگلینڈ میں چلے گئے اسی طرح ترکی کے بہت سے لوگ جرمن میں چلے گئے اسی طرح افریقہ کے ممالک میں زیادہ تر حکومت فرانس کی تھی تو وہاں کے بہت سے لوگ جا کے پھر فرانس میں سیٹل ہو گئے این اسی زمانے میں کولڈ وار شروع ہو گئی تھی جو امریکہ اور رشیہ میں چلی تھی جو اگرچہ اکٹھے تھے سیکنڈ ورلڈ وار میں لیکن جب دونوں میں فتح ہو گئی تو آپس میں لڑائی پڑ گئے تو اس کو اگلی جب ہم سٹڈی کریں گے 1947 سے آج تک کی ہسٹری کو تو اس وقت دیکھیں گے کولڈ وار میں کیا معاملہ ہوئے ہیں تو یہ دیکھیں کہ یہ اس وقت کا معاملہ تو جناب یہ اب آپ دیکھ لیجئے ایک نظر پھر آپ کہ یورپ کی عروج کی کیا ریزنز تھی وہیں سے ہمیں کیے آئیڈیا ہوگا علم و فن کا شوق تھا ایک نفیاتی ازادی جب ہوئی تھی تو تب ان کو شوق آیا تھا تو تب جا کے نئینے لوگ نئینے لوگوں کے آئیڈیاز بھی آنے لگے نیچرل سائنس سائنسی اجادات جب ہوئی تو اس میں فیزکس کیمسٹری بائیلوجی میڈیسن ہر ایک میں بہت کچھ ڈیولپمنٹ ہوئی اب اس کا پھر یہ ریزلٹ بھی آیا کہ مشینی طاقت آئی نئی نئی مشینز بنی اور پھر نیوی ہوائی جہاز سمندری جہاز یہ سب اچھے ڈیولپڈ ہوئے گئے بزنس بھی بہت اچھا ڈیولپڈ ہونے لگا اور زمین کے خزانوں کا جب وہ استعمال کیا ہے تو ان کی ایکانومی بھی اچھی ہوئی اچھا اور وہ اکیلے ایک آدمی کو نہیں ہوئی یا چند لوگوں کو یا بادشاہوں کو نہیں ہوئی بلکہ عام آدمی تک بھی پہنچی یعنی آپ یہ امیجن کریں کہ ایک عام آدمی بھی یہ کر سکتا تھا کہ جیسے آپ نے ایک نیو انڈین کمپنی بنائی لیے انگریزوں نے تاہم آدمی کو بھی یہ حق تھا کہ وہ بھی اس میں شیئر لے کے اس کے میمبر بنیں اور لوگ بننے لگے جتنی رقم بھی ہے اس میں آئے تب وہ پروفٹ کا حصہ ان کو ملنے لگا تو وہ بھی امپرویمنٹ آگئی تو سوشل سائنسز میں یہ دیکھئے کہ ساست اور پر سیاست محیشت معاشرت کے نئے نئے علوم وہ ایزاد ہوئے اس کو بہت ڈیٹیل سے پھر الگ آپ کہہ لیجئے کہ لیکچرز کی سیریز کی ضرورت ہوگی کہ کیسی کیسی ایزادات اس میں ہوئی اس کے کچھ اگزیمپلز ہیں جو میں ابھی اسی لیکچر میں ارز کر چکا ہوں اب ریزلٹ ہے کیا ہوا خاص طور پر غلامی اور جاگیرداری کا خاتمہ ہوا تو پھر اس کا ریزلٹ کیا ہوا کہ ہر اپنی ذہنی طور پر آزاد ہو فینانچلی بھی سٹیبل ہوا تو پھر ایمپروومنٹ ہوئی مذہبی جنگوں کبھی خاتمہ ہوا کہ خود یورپ کے اندر کہ کئی فرقوں کے اپس میں رڑائی جھگڑے چل رہے تھے وہ بھی ختم ہوئے اور پھر قوم پر استی آئی کہ ایک نیشنلزم آئی کہ ہم سارے مل کر ایک قوم کا حصہ ہے تو وہ بن گئے تو ایک ایمپروومنٹ ہوئی لیکن اس کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہوا کہ ایک قوم کی دوسری قوم سے جنگیں شروع ہوئی تو تب سیکنڈ ورلڈ وار اور فرسٹ ورلڈ وار بھی ہوئی سیکنڈ ورلڈ وار بھی تو تب جا کے وہ بھی بڑے تباہ ہوئے تھے لیکن پھر ان کو شہور آیا کہ چلو بھئی قوم پر استی کو اتنی لیمٹ تک رکھیں کہ ہم بس محبت سے ایک دوسرے سے اپنی ایکانومی کو اچھا بنائے لیکن دوسروں کو تباہ نہ کریں تو یہ آیا تو تب لے جا کے اس کے بعد آپ دیکھئے یورپ میں آپس میں کوئی بہت زیادہ بڑی کوئی جنگ نہیں ہوئی تو یہ ایک فائدہ ان کیا ہوا کہ نیشنالزم کو ایک لیمٹ تک رکھا یورپ کے اپنے مذہبی اعتبار سے ایک زوال کے بھی ریزنس بھی آپ کو نظر آئیں گی قوم پرستے ہوئی تو آپس میں ہی لڑے اور تباہ ہوئے جاہلیت یہ جاہلیت ہی تھی کہ جس کو قرآن مجید میں بھی ذکر کیا اور جاہلیت کا میں پوری ڈیٹیل سے ہسٹری ارث کر چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ہر قبیلہ دوسرے قبیلے اسے لڑائی کر رہا ہوتا تھا اور اس میں پھر یہ ریزلٹ ہوتا تھا کہ دونوں ہی ڈیزاسٹر کر چکے ہوتے تھے تو سیم یورپ میں بھی یہی آلت دی تو وہ لڑائیاں کر بیٹھے اور ختم ہوا سلسلہ اپنی سائنٹیفک اور سوشل سائنسز کی تباہی بھی ہوئی کہ آپس کی دونوں جنگوں میں لیکن پھر بحالی اور کولونیز اقوام کی مدد انہوں نے لی کہ بھی ان کے بندے آئے امیگریٹ کر کے آئے وہاں پہ اور انہوں نے دوبارہ ان کی جو بھی سائنس اور سوشل سائنسز میں جو کچھ بھی ان کو پتا تھا نیچرل سائنسز میں سب کو انہوں نے ریکاوری بھی کی تو یہ ایک امپروومنٹ ہوا اور اس کے لیے ان کیا ہی معامل ہوا تو یہ دیکھیں یورپ کے آن اسی پیریٹ میں 1152 1947 کی ہم نے یہ سٹڈی کیا تو اب آخر میں آکے اس لیکچر میں ہم ذرا تفسرہ کر لیں ایک کمپیریٹیو سٹڈیز کی کہ یورپ اور عالم اسلام کے مسلمانوں کی کیا سیچویشن تھی تو اس پہ ایک پورا ایک ڈیٹیلڈ انیلیسس جی نظرات نے کیا تو میں آپ کے سامنے شیئر کر لیتا ہوں وہ بھی آپ دیکھ لیجئے آپ چاہیں تو بالکل کرٹیکل ہی آپ اس کا انیلیسس کر لیجئے خود اب یہ دیکھئے اب یہ دیکھئے کہ اس پہ صاحب نے بڑی شاندار قسم کی سیچویشن کی ہے تو آپ ذرا سن لیجئے چاہے تو اختلاف کریں چاہے تو اپیگری کر لیں جیسے بھی آپ کو مناسب لگے اب وہ فرماتے ہیں ابن انشاء اوروں کی کیا کہیں ہم نے بھی ساری عمر شہر شائری کی دوسروں کی شائری پر واہ واہ اور مکرر ارشاد میں زندگی گزار دی کیا کریں ہماری تعلیم ہی سودا اور میر کے کلام سے شروع ہی چھٹی جماعت کے اردو کورس میں میر تھے اس کے بعد خواجہ میر درد تھے آتش تھے سوزو گداز تھا سوزو گداز تھا وہ تو خدا بھلا کرے ماسٹر گردیال سنگھ جو تھوڑی سائنس بھی پڑھا دیا کرتے تھے جس سے کچھ تصور عصال حرارت اور قوت انابیب شائری اور حیاتیں وغیرہ کا اب تک ہے اور یہ معلوم ہے کہ فارن ہائٹ کیا ہوتا ہے یعنی مکتب میں پڑھتے ہوتے تو جھوم جھوم کے پڑھنا شام کو روٹیاں مانگ کر لانا چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر لڑنا مین میخ نکالنا اور اس بات سے غافل رہنا کہ دنیا کہاں سے کہاں نکل گئی فضا میں کیا ہو رہا ہے خلا میں کیا ہو رہا ہے علم کلام کے رموز تو استاذ نے پڑھا دیئے جابر بن حیان کا نام نہ بتایا کہ یہ وہ تھے جنہوں نے کی منسٹری اس زمانے میں مسلمانوں نے ایک یہ کی تھی انہوں نے کہاں تب اس میں ابن انشاء فرماتے تھے کہ جب کپلر اور گلیلو آسمان میں تھگلی لگا رہے تھے لیکن ہم شاعری کر رہے تھے جب ووٹ اور سٹیفن مشینز اور فیکٹریز بنا رہے تھے تو شاہ نصیر دیلوی صاحب کی کوشش تھی کہ کوئی کافیہ بندنے سے رہ نہ جائے جب ایڈیسن اور مارکونی برق اور آواز کی دیو کو اسیر کر رہے تھے دیو کو اسیر کر رہے تھے آواز کو یعنی جس سے انہوں نے یہ بنا لیے آپ کے فونز اور یہ سب مشینز جائیں لیکن ہم شائری گلستے فتنہ اور عطر فتنہ نکال رہے تھے جب رائٹ برادران کلوں سے ہوا میں اڑ رہے تھے کیا بھائی جاز بنا چکے ہوئے تھے تو ہم اور رجب علی بیگ سرور لفظوں کے توتے مینہ بنا رہے تھے ہم مصر مصرہ سے تاریخ ناک نکال رہے تھے یہ حالت ہی ملے اور جب امدیکہ اور روس نے آسمان کے لیے نئے چاند ستارے بنا لیے ہم پرانے اختر شناس اب بھی جنتریوں اور فالناموں پر اپنے قسمت کا حال دیکھ رہے تھے اب بھی ہمارے ہوٹلوں کے بالا خانے عطائی معالجوں ہڑپوپوں سے عباد ہیں عباسیوں کے عہد کو کتنی صدیہ ہوں جاگو اور دیکھو کہ اب کس بادشاہ کی بادشاہ ہی ہے بیچ میں قصیدہ گو وسوخت گو قافیہ پیمہ منشی احمد حسین قمر اور منشی محمد حسین جا تو ضرور ملیں گے لیکن مسلمانوں میں کوئی کوپرنیکس ووٹ وٹیڈسن ایڈیسن اور مرکونی نہیں ملے گا جس نے کی شاعری کی مشاعرہ برپا کیا گلدستہ سخن نکال لیا پھر نئے فرقے پیدا کی مقلد اور غیر مقلد کی بیسیں چلیں آمین بالجبر پر فساد ہوئے زبیحے اور رویت حلال پر آ کر صفینہ کنارے لگا تو اب اس میں کر سکتے ہیں آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ بھی اس میں سن کے بات درستی کہ نہیں تو اب آپ خود اس کا انیلیسس کر لی جائے گا اس کو اب انہوں نے پورے تنس کے سٹائل میں ابن انشاء نے کیا لیکن مودودی صاحب نے ایک علمی اعتبار سے اس سچویشن کو انہوں نے بیان کیا فائیہ ان کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے کیا فرمایا اب یہ سوال باقی جاتا ہے کہ ان بزرگوں یعنی شاہ علی اللہ صاحب جو سیونٹین سکسٹی ٹو میں فوت ہوئے تھے اور ان کی ایک خلفہ کے مقابلے میں کئی ہزار میل دور سے آئے ہوئے انگریزوں کو کس قسم کی فوقیت حاصل تھی جس کے وجہ سے وہ تو یہاں جاہلی حکومت قائم کرنے میں کامیام ہو گئے اور یہ خود اپنے گھر میں اسلامی حکومت قائم نہ کر سکے اس کا شاہ صاحب اور ان کے خلفہ اسلام کی تجدید کیلئے جو کام کیا اس کی طاقت کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھئے دوسرے پلڑے میں اس طاقت کو رکھئے جس کے ساتھ ان کو حثر جاہلیت اٹھی تھی ہم آپ کو پورا اندازہ ہوگا کہ اس عالم اسباب میں جو قوانین کار فرما ہے اس کے لحاظ سے دونوں طاقتوں میں کیا تناسب تھا میں مبالغہ نہ کروں گا کہ اگر یہ کہ ان دونوں قوتوں میں ایک تولے کا اور دوسرا من کے نسبت تھی اس لیے جو نتیجہ فیلواقع رونما ہوا اس کے سوا اور کچھ نہ ہو سکتا تھا جس دور میں ہمارے شاہ ولیاللہ صاحب شاہ عبدالعزیز صاحب اور شاہ اسماعیل شہید جو ہیں پیدا ہوئے یعنی یہ حضرات فوت ہوئے یعنی آخر میں آخر میں پیدا ہوئے تھے تو اسی صورت میں یورپ قرون وستہ کے نیند سے بیدار ہو کر نئی طاقت کے ساتھ اٹھ کڑا ہوا تھا اور وہاں علم و فن کی محققین مکتشفین یعنی نئی چیزیں دریافت کرنے والے اور موجدین اس قصرت سے پیدا ہوئے تھے کہ انہوں نے ایک دنیا کے دنیا بدل ڈالے وہی دور تھا جس میں خیوم کان فش تھے اور ان کے جو جو فلسفہ جو بھی سائنس دان تھے انہوں نے منطق منطق و فلسفہ اخلاقیات و نفسیات اور تمام علوم اقلیہ میں انقلاب برپا کیا وہی دور تھا جب طبیعات میں گلوینی اور والٹا علم کیسیہ میں یعنی کیمسٹری میں لہوزیز پریسٹلے ڈیوی ہیوی اور برزلیز حیاتیات میں یعنی بیولوجی میں آپ کو بالر اور بیشات اور والف جیسے محققین اٹھے جن کی تحقیقات نے صرف سائنسی کو ترقی نہیں دی بلکہ کائنات اور انسان کے متعلق کی ایک نیا نظریہ پیدا کر دیا اسی دور میں کونسی نے در کوٹ آدم سمیت اور مال تھند کی دماغی کاوش سے ایکنومکس کا نیا علم مرتب ہوا وہی دور تھا جب فرانس میں روسو والٹیر اور منٹیسکو اور کچھ اور جو سکولر تھے انگلینڈ میں جیسے ٹوم سپین ویلیم گوڈون اور دیگر نے اس طرح جرمن میں بھی جو ان کے سکولر تھے جیسے لوگ پیدا ہوئے انہوں نے اخلاقیات عدب قانون مذہب پولٹکس اور تمام علوم امران یعنی سوشل سائنسز پر زبردست اثر ڈالا اور انتہائی جررت اور بے باقی کے ساتھ دنیا قدیم پر تنقید کر کے نظریات اور افکار کی ایک نئی دنیا بنا دال پریس کے استعمال اشعاد کی کسرت اصالی بیان کی ندرت اور مشکل استلاحی زبان کے وجہ عام فہم زبان کو ذریعہ اظہار خیال بنانے کی وجہ تھے ان لوگوں کے خیالات نہائیت وسیع پیمانے پر پھیلے انہوں نے محدود افراد کو نہیں بلکہ قوموں کو بحیثیت مجموعی متاثر کیا ہے ذہنیتیں بدل دیں اخلاق بدل دیے نظام تعلیم بدل دیا نظریہ حیات اور مقصد زندگی بدل دیا اور تمدن سیاست کا پورا نظام بدل دیا تیکھ تو یہ سیچویشن جو انہوں نے فرمائی پھر مزید فرماتے اب توڑی تنقید بھی کرتے ہمارے انڈ میں یعنی اب یہ محدودی سابض ہے نائنٹین انڈر تری میں پیدا ہوئے تو اس کا مطلب یہ کہ جو ہم نائنٹین فورٹی سیون تک ہم سٹڈی کر رہے ہیں تو اس کے دوران وہ جوان ہو گئے تھے اور انہوں نے بکس بھی اپنی لکھ دی تھی جو سامنے موجود ہے اسی زمانے میں یہی سیونٹین ایٹی نائن میں انقلاب فرانس رونما ہوا جس سے ایک نئی تہذیب پیدا ہوئی اسی زمانے میں مشین کی اجاد نے تنت انقلاب برپا کیا جس نے ایک نیا تمدن نئی طاقت اور نئے مقائل زندگی کے ساتھ پیدا کیا اسی زمانے میں انجینئرنگ کو غیر معمولی ترقی ہوئی جس سے یورپ کو وہ قوتیں حاصل ہوئی کہ پہلے دنیا کی کسی قوم کو حاصل نہ ہوئی تھی اسی زمانے میں قدیم فن جنگ کے جگہ نیا فن جنگ نئے آلات اور نئے تدابیر جس کے وجہ سے ندان جنگ میں پلٹنے مشین کی طرح حرکت کرنے لگی اور پرانی طرز کی فوجوں کا ان کے مقابلے میں ٹھیرنا مشکل ہو گیا فوجوں کی ترتیب اور اساکر کی تقسیم اور جنگی چالوں میں بھی پہم تغیرات ہوئے اور ہر جنگ کی تجربات سے فائدہ اٹھا کر اس فن ان کو برابر ترقی دی جاتی رہی علات حرب میں بھی مسلسل نئی اجادیں ہوتی گئیں رائیفل اجاد ہوئی ہلکی اور سری حرکت میدانی توپیں بنائی گئیں قلعہ شکن توپیں پہلے سے بہت زیادہ طاقتور تیار کی گئیں اور کارتوس کے اجاد نے نئی بندوقوں کے مقابلے میں پرانی توڑے دار بندوقوں کو بیکار کر کے رکھ دیا اسی کا نتیجہ تھا کہ یورپ میں ترکوں کو اور ہندوستان میں دیسی ریاستوں کو جدید طرز کی فوجوں کے مقابلے میں مسلسل شکستیں اٹھانی پڑی اور عالم اسلام کے این قلب پر حملہ کر کے نیپولین نے 1799 میں مٹھی بھر فوج سے مصر پر قبضہ کر لیا تھا معصر تاریخ کے اس سرسری خاکے پر نظر ڈالنے سے بہ آسانی یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ ہمارے ہاں تو چند اشخاص ہی پیدا ہوئے تھے مگر وہاں قومیں کی قومیں جاگ اٹھی تھی یہاں ہر جہت میں ہزاروں گناہ زیادہ کام کر ڈالا گیا بلکہ کوئی شعبہ زندگی ایسا نہ تھا جس میں تیز رفتار پیش قدمی نہ کی گئی ہو یہاں شاہ علی اللہ صاحب اور ان کے اولاد نے چند کتابیں خاص خاص علوم پر لکھیں جو ایک نہائیت محدود علکے تک کی پہنچ کر رہ گئی تھی لیکن وہاں یورپ میں لائبری کی لائبری ہر علم و فن پر تیار ہوئیں جو تمام دنیا پر چھا گئیں اور آخر دماغوں اور ذہنیتوں پر قابض ہو گئیں یہاں فلسفہ اخلاقیات اجتماعیات سیاسیات اور معاشیات وغیرہ علوم پر طرح نو کی بات چیت محض ابتدائی اور سرسری حق تک کی ہوئی تھی اور اس پر آگے کچھ نہیں ہوا تھا لیکن وہاں اس زوران ان مسائل پر پورے نظام فکر مرتب کیے گئے جنہوں نے دنیا کا نقشہ بدل دیا پھر علوم طبیعہ یعنی فیزکس میٹیریل سائنسز کا علم وہی دولت اہل مغرب کی طاقت اتنی بڑھ گئی کہ ان کے مقابلے میں پرانے آلات و مسائل کے زور سے کامیاب ہونا قطر محال تھا تو اب یہ سچویشن تھی لیکن ظاہر ہے کہ کچھ بھائیوں نے یہ بھی کیا کہ تنقیب بھی کی ہے تو تنقیب بھی ہم دیکھ لیتے کہ اب یہ جیسے مہدودی صاحب نے یا ابن انشاء نے جو ہمارے اپنے آپ پر جو تنقیب کی ہے اور یورپ کی سچویشن بتائی ہے تو ہم وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جو حضرات کہتے ہیں کہ نہیں جی ایسا نہیں ہے تب وہ ان کے ارشادات کو بھی دیکھ لیں اور پھر آپ خود فیصلہ آپ کر لی جائے گا اب یہ جیسے آیا کہ مسلم دنیا انتہائی ترقی آفتہ تھی یورپ تو ایک غلازت جہالت اور تبہم پرستی کے دوار سے ایک تاریخ برے عظم سمجھا جاتا تھا یہ بات درست تھی لیکن اب آپ نے ابھی جو ہسٹری کے اندر جو چینجز نیا لیکن وہ تو وہ پرستی میں آگئے تو کیوں ہوا یہ اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا ہونا چاہیے اور اس پہ آپ بھی غور کریں اور کچھ اور سکالرز کی بہت سی اجادات جن کا سہرہ اہل یورپ اپنے سر پر بانتے ہیں دراصل مسلمانوں کے اجاد ایک یہ بھی کئی مسلمان بھائی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں سبات ان کی اس لحاظ سے یہ درست ہے کہ یہ ایسی اجادات کا جو سلسلہ تھا پہلے یعنی اب یہ جیسے کیمسٹری میں اور اسی طرح میڈیسن میں مسلمانوں نے بہت کچھ کام کیا تھا تو اس کو آج کل یورپ میں آج بھی پڑھا جاتا لیکن انہوں نے اس پہ ایڈ بھی تو کیا نا کچھ تو تب ہی سپر پاور میں آئے اور مسلمانوں نے کیا کہ یہ جو پہلا علف جو سائنس اور ٹکنالوجی اور سوشل سائنسز میں جو کچھ بنا ہوا تھا تو اس کو آگے نہیں بڑھا یہ بھی تو ریزن ہے اب کچھ سوچ سکتے مسلم علماء حق گوئی میں اپنی مثال آپ تھے اب یہ سوال ہے لیکن انہوں نے کبھی بادشاہوں کو اپنی علمی اور تعلیمی سرگرمی وں پر اثر انداز نہیں ہونے دیا اور کل میں حق کہا حقیقتا مسلمان سکولرز یہ کرتے رہے لیکن بہرحال پاور بادشاہوں کی رہی اور بادشاہوں نے یہ کیا کہ جناب بس جو جو بھی ایک ایسا علم بس ان کے ساتھ آ جائے جیسے بادشاہ جو کہہ رہا ہے تو انہی کو پروموشن انہی کی بنتی رہی یہ بھی حقیقت رہی ہے مسلم دنیا میں اب یہ بھی چوتھا ایک تنقید یہ بھی آتی کہ مسلم دنیا میں تعلیم کا نظام بہت رقی آفتہ تھا ایک ایک شہر میں سینکڑوں مدارس ہوا کرتے تھے تعلیم کو ہوا اور پانی کی طرح بنیادی ضرورت سمجھا جاتا تھا اور یہ مفت تھی حالہ سرکاری اہددار بیوروکریٹ جج پولیس آفیسر ستاجر بزنس طبیب جو میڈیسن پہ کرتے تھے سب ہی بچوں کو مفت تعلیم دیا کرتے تھے بادشاہوں نوابوں اور مخیر مخیر حضرات میں اس بات پر مقابلہ ہوتا تھا کہ کون کتنے طالب علموں اور علماء کے سرپرستی کرتا ہے مدارس کے لیے جاگیریں وقف ہوا کرتی تھی جن کی آمدنی سے تعلیم کا عام کیا جاتا تھا یہ بھی حقیقت ہے لیکن یہ 1258 کے بعد کیا یہ ہی سیچویشن رہی پھر بھی کچھ لوگ تھے جو یہ کرتے رہے مفت طریقے سے پڑھاتے بھی رہے لیکن ہوا یہ کہ وہ ہی جو سکولر بنے تو ان کا علم اپنا بھی کامی تھا اس لیے وہ پھر بیچارے جتنا پڑھا سکتے تھے پڑھا لیتے تھے اور پھر وہی تقلید کا اصولی چلتا رہا یہ تو میں نے تجزیہ کر دیا تجزیہ آپ خود کر لیجئے آپ بھی فیصلہ کر لیں اب یہ دیکھئے کہ این اسی ٹائم میں کچھ بڑا علمی کام بھی ہوا یہ وہ بات تھی کہ جب ہم دوبارہ ریکاوری کے ٹائم میں آئے تھوڑا سب یہ علمی اعتبار سے بھی ہم دیکھ لیں کہ کیا ہوا تھا اور اس سے ہمارے یہ ایجوکیشن کا پورا نظام کیسا بنا تو اس کو بلکہ زیادہ اچھا ہے کہ اس کو ہم ایک الگ لیکچر میں کر لیں کیونکہ اس کی زیادہ ڈیٹیل دسکیشن کرنی ہوگی تو ابھی تک ہم یورپ کی اور مسلم ممالک کے کمپیرٹیو سٹڈی کر رہے تھے تو اس کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں تو اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ کور